وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ اَن تَحْرَ بَيْتِيَ لِلِطَعِفِينَ وَلْعَاقِفِينَ وَرْنُكْعِ السَّجُودِ اور ہم نے اہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی ظاہری صفائی بھی ہو گنگ نہ ہو تاکہ ظاہر آئے تو ان کے دلوں میں کچھ جو قدورت پیدا نہ ہو کوفت نہ ہو کھلی فضا ہو صاف رکھو اور تطہیر باطنی وہاں توحید کا چرچہ ہو کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے انتہیرا بیتیا لِطَعِفِينَ وَلْعَاقِفِينَ تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے وَرْرُکَعِ السُجُودِ اور رُقُوع سُجُود کرنے والوں کے لیے وَإِسْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَلْحَادَ بَلَدًا آمِنَا وَرْزُقَهْ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور یاد کرو جو کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے لہنے والوں اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بن اسماعیل کے لیے ان کو رزق اتا فرما بیووں کا اور پھلوں کا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لَا يَنَعْ لَوْحَدِ الظَّالِمِينَ تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل سالے والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں اب یہاں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے عدلہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قَالَ وَمَنْ كَفَرَ تمہاری اولاد مُسے جو کفر کرے گا فَأُمَتْتِوهُ قَدِيلًا اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دنگا امامت میں شامل نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مَالُو مَتْتَا جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْتِوهُ قَلِيلًا سُمَّا سْطَرُّهُ الْعَذَابِ النَّارِ ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف وَبِسَ الْمَصِیرِ اور وہ بہت بری جگہ ہے لڑنے کی وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے یہاں لفظ جو قوائد آیا ہے اس کو لوٹ کیجئے قوائد قائدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل میمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے پہلا گھر اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دے کر اور حضرت ابراہیم تک کموں بیش جو ہیں چار ہزار برسیں آم اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسکل نہیں بھی ہوگی یہ پہلا گھر ہے پہلا وہ گھر خدا کا تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھی باقی وہ امتداد زمانہ سے اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا سیلاب کی وجہ سے وہ سب دیواریں بہ گئی تھی صرف بنیادیں تھی ان بنیادوں کو پھر یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا اب میں آئے گا کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انت السمیور علیہی میں رب ہمارے ہماری اس کوشش کو ہماری اس مشقت کو محنت کو قبول فرما باہر گھر بنا رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا کر لارہے ہیں حضرت اسمائی کی عمر اس وقت لگ بگ تیرا برس ہے ہاتھ بٹھا رہے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیور علیہی میں رب ہمارے ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما یقین انتو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ربنا وجہ اللہ مسلمین علیہ اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رک نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں تو میری موت لازمان حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکا ہے درتے رہنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے ربنا وجہ اللہ مسلمین علیہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رک ومن ذریتنا امتہ مسلمت اللک اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی و برپا کی جو امت جو تیری فرما بردار امت ہو وارنہ مناسے کرنا اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا جو مناسی کے حج ہیں آرے نا مناسے کریں اب کیسے حج کریں کیا عداب ہوں گے تواف کیسے ہوگا کیا کریں گے وَتُمْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرماؤں اِنَّكَ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ يَقِينًا تُو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا رَبَّنَا وَبَاسْرِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نصر میں اب کیونکہ ہماری نصر مراد ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل کی نصر میں سے تو نہیں ہے یہاں دونوں کی نصر سے مراد ہے تو وہ بنی اسرائیل ہماری اس نصر میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے باہر کا نہ ہو کوئی مغائرت کا آج نبیت کا پردہ ہائیل نہ ہو وہ کیا کرے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور صرف سنائے نہیں تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بیٹھانا اور حکمت وَيُذَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرے ان کا تسکیہ کرے ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب واقعی نہ رہنے دیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِينِ یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَا نَفْسَهِ اور ایسا شخص کونسا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے یہ رغبت کا نظر بھی زمان میں دونوں طرف جاتا ہے رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت ہونا محبت ہونا محلان ہونا اور رغبہ ان کسی شے سے متنفر ہونا کسی شے سے عبا کرنا اس کو چھوڑ جائے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَا نَفْسَهِ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے وَلَقَدْ اسْتَفَائِنَا هُو فِي الدُنْيَا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چن لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِنَا بِنَ الصَّالِحِينَ اور یقین آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اس قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمُ قَالَ اسْلَمْ تِذِ رَبِّ الْآلَمِي جب جب کہا اس سے اس کے پرمردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا پرمردگار قبول ہے تیرا ہو یہاں تک کہ زبا کرو بیٹے کو حاضر ہے یہ آخری امتحان تھا آخر سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرا برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وقت زبا کرنے کا حکم جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم قَالَ اسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِي اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کے پیر بھی کرے وَوَسْسَا بِهَا عِبْرَاہِمُ وَبَنِهِ وَيَاقُوبُ اور اسی کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یا بنیا وہ کیا کی نصیت ہے میرے بیٹوں اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَعَ لَكُمُ الدِّينَ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کونسا دین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہی بات آئے گی سورہ آلِ عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے یا ایوہ الذین آمنوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَنَيْ يُقْبَلْ عَمِرِ اَمْ كُنْتُمْ شُهْدَاءِ حَذَرَا يَعْقُوبَ الْمَوْتِ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب کی موت کا وقت آیا جب آدم کی یاکوب پر موت یہ درزی ترجمہ ہوگا اِذْ حَذَرَا يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِسْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي حضرت یاکوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اس قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بات تم کس کی پوجا کروگے کس کی پرستش کروگے یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک ایک میساق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے قَالُنْ عَبُدُ عِلَحَكَ وَإِلَحَ آبَائِكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقُ تو کہا کہ ہم پوجیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا عبراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے یہ الہم واحدہ وہ تو ایک ہی الہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے اسی کی فرمابرداری کا اقرار کرتے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آیت دو پر تبائے گی اسی رکو میں یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گدر گیا عبراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد قَدْ خَلَتْ وہ گدر گئے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کما ہوگی یعنی یہاں پدرم سلطان بودھ کا کیوں مقام نہیں ہے ہر شخص کے لیے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمائی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو راچے ہیں پدرم سلطان بودھ تو راچے ہیں تم کیا ہو بھئی تو اپنی بات کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباست کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا چارمیہ ہے وہی متحدہ محاذ خدور کے خلاف یا تو یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دیجئے نہیں بل نتبر ہم تو نتبر یہاں تو محضوف مانیے بل نتبر ملت ابراہیم حنیفہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بلکل یک سو ہو کر وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے قولو آمننا باللہ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو قولو کہو آمننا باللہ ہم ایمان دختے ہیں اللہ پر وما انزلہ علینا اور جو کچھ نادل کیا گیا ہماری جانے وما انزلہ الہ ابراہیم و اسماعیل و عساق و یاقوب جو کچھ نادل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاقوب کی طرف والاسماتیں اور ان کی اولاد کی طرف وما اتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وما اتیا نبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے ماں بین تفریق نہیں کرتے ہم سب کو مانتے ہیں دیکھئے ایک ہے تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ علی امران میں آئے گا تلکہ رسول فضلنا بعدہم علی باظم تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہو مسلمون اور ہم نے تو اسی کی فرمابرداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یهود اور نصارہ بلکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو لو کمپروائش ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتْدَو تب وہ ہدایت پڑھوں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدن زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہی نہ دیں کچھ دو کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرغوب نہ ہوں ان کی دھنکیوں کا کوئی اثر نہ نہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہوں کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی اشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل گئی ہے لیکن آپ قائم ہیں یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی روجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دباب بھی موجود ہے وہ سمین العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے سبغت اللہ کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محضوب ماننا ہوگا اخترنا سبغت اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں قلت حاجوننا فاللہ وہو ربنا وربکم اے نبین سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو جھگر رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں وہو ربنا وربکم وہ تو ہمارا ربی ہے تمہارا ربی ہے رب تو ایک ہے رب بھی ایک اس کا دین بھی ایک ہاں شریعت میں فرق ہوا ہے قلت حاجوننا فاللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولكم اعمالکم رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل ونہنو لہو مخلصون اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ درہ تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فقیہ ہیں نہنو لہو مسلمون ایک سو چھتیز بھی آیت اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں نہنو لہو عابدون آیت نمبر ایک سوارتیس ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل بندگی پوری زندگی میں اس کی ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفات پیشنے نظر نہ ہو سودادری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں اخلاص حضور نے فرمایا مَنْ سَلَّا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ سَامَا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ تَصَدَّقَا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَا جس نے نماز پڑی دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا جس نے رودہ رکھا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اللہم ربنا جعلنا منہم کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی اور عساق اور یاقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ قوم تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ اور ان کے احساب دیوبندی تھے یا بریلمی تھے یا اعلی حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ایک فقی مسلک کی اعتبار سے ایک شخصی مسلک کی پیروی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشکت اور بھاگ دور تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی ہے کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھیں اور اللہ ہر جز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سر ثبت تھے یہ ایک گزر گئے جو کمائی انہوں نے کی جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے وَلَا تُسْعَرُونَ هَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں بچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا سَيَقُولُ السُّفَهَا وَمِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَا وَإِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ صدق اللہ العصیب اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے اس کے لیے تمہینی دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کا جسکرہ جو میوار ہیں بیت اللہ کے ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں انہی کی ایک نسل بن اسرائیل ہے انہی کی ایک نسل بن اسبائل ہیں ان کا دین کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وسیعت کی تھی اب وہ اولاد مختلف پگڑنیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے یہ سارا پس بندر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکوع آ رہے ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی اس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تقرار کے ساتھ بات کیا تو اصل میں اس کو یوں سمجھئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اعمال کی جو روح ہیں زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہیں جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفعہ دین کر لیا قیامت آبی معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آگیا ہماری مسجد میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا پھر قیامت آبی یہ ساری چیزیں جو ہی خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھ یہ بکے میں جو لوگ ایمان لائے ظاہر بات سے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام المسلمانوں کی ظلمہ بھی تھی مدینہ میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکہ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لئے ہیں کافی تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بے ایک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونہ ہے جس میں حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکنِ یمانی جو یمن کی طرف ہے جنوب مغرب کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وحی پر انہی کے درمیان جو ہے جب تواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب اللہ باقی پورے تواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہوکا نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سیدھ میں یروشنم بھی ہے تو استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشنم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشنم کی طرف یروشنم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبہ کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیردی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی ان میں سے کسی کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مصرہ پھر سنا رہا ہوں حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشنم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھئی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کی علماء کے ان کے دل میں بھی یروشنم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑھا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کی جو سب کے لیے مزبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعض دعوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اثر قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے بلت افر پڑھی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکیم ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیم فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباہ کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی جب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی جو سارے مضامین تھے جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں سَيَقُونِ الصُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی سائد کا ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق بے وقف لوگ مَا مَنْ لَهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ دیکھئے وہی الفاظ جو چود میں رکو میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب گویا کہ شمال و جنوب مشرق و مغرب شمال و جنوب محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے سب اللہ کے ہیں اللہ کی اس سمت میں محدود نہیں ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اب یہ خاص بات کہی جارہی ہے اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُنُ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اب تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ رہی تحریف ہو گئی قائم ہو گئی دوسرا نبی آ گیا پھر کچھ تیسرا آ گیا چلے آ رہے لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی اب آگے لوگوں کو تغلیب تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاق تحب اور ابتال باطل کا فریضہ سے انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی جبریل لائے اور نبی کے پاس آگئے نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ ایک مذہر ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیاں نہ بناو جشن نہ بناو بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا کبھی ہم نے اپنے بنجے محمد کے قادوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَنُوْتِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اے ابھی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں وہی بھاری بات بہت بڑے قیمانے پر اب تمہارے کندوں پر آ گئی ہیں وَكَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَقَلْ لِتَكُونِ شُهْدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ اللَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے وہی خفی سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروش اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو وہی جمی میں نہیں اور یہ بھی ہو سکتا یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا دونوں باتوں کا انکان موجود ہے حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہی اللہ کی طرف سے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ لَتَّقِقُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَّا عَلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الْرَسُولَ مَنْ يَتَّبِعُ الْرَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَي اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل نوٹ جاتے ہیں یعنی مدینے میں آتا ہے اگر کوئی بکیہ کا مسلمان کہتا ہے صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ہے ایسا ہوا ہے اور اب جب مکیہ یہ طرف رفع ہو گیا ہے تو کوئی انسار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے امی سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل گیا آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں وَإِنْكَانَتْنَا قَبِيرَةً إِلَّا عَلَى النَّذِينَ حَدَى اللَّهِ اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعِ ایمَانَكُمْ اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز بھی ہے صلاة ایمان الدین مجھے تشویش ہو گئی تھی کہ ہمارے ان نمازوں کو کیا بنے گا جو ہم نے سولہ مہینے پڑھی ہیں وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيَزْيَعِ ایمَانِكُمْ اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے لئے تمہیں رسول کی بارفقت مل رہا ہے اب تم اس کی پیرے بھی کرو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے قَدْ دَرَا تَقَلُّ مَوَدْحِكَ فِي السَّمَاءِ معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاہ گدر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے کب جمرائیل حکم لے کر آئیں قَدْ دَرَا تَقَلُّ مَوَدْحِكَ فِي السَّمَاءِ اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی انعیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اللہ کی طرف تو ہم بگلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے سارے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا ہم بدلے دیتے ہیں بدل دے گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّيَ مَجْحَكَ شَطْرًا بَسْتِدِ الْحَرَامِ تو بس اب پھیر دیجئے اتنے رخ کو بسجدِ حرام کے رخ پر وَحِسُ مَاقِنْتُمْ عَرَى مُسْلِمَانُ جہاں کہیں بھی تم ہو مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو فَوَلُّوَ جُوْحَكُمْ شَطْرًا تو اپنا چہرہ نمال میں اسی کے رخ پر پھیرمو وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْتِ الْكِتَابَ وَلَيَعْنَوْنَا اَنَّا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِنَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یروش علم تو تعمیر کیا ہے حضرتِ ابراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد حضرتِ سلیمان میں یہ جو بھی حیکرِ سلیمانی ہے کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرتِ ابراہیم میں حضرتِ سلیمان تو حضرتِ ابراہیم کا قبلہ کونسا تھا تو وہ بھی مولانا عمیل احسن اسلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے اُنَّ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَبْقُ بِرْرَبِّهِمْ وَبَاللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں وَلَئِنَ تَيْتَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ عَایَتٍ مَا تَبْعِوْ قِبْلَةَكْ اے نبی آپ ان اہلِ کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں وَمَا أَنْتَ بِتَابِينَ قِبْلَةَهُمْ وَرْنَا ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کی قبلے کی یہ تو لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَلَيَدِينَ وَالَا معاملہ ہو گیا وَمَا أَبَعْضُهُمْ بِتَابِينَ قِبْلَةَ بَعْضَ حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروسلم سب کا قبلہ ہے لیکن این یروسلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے حیکل سلیمانی میں اور جو نصارہ ہے وہ مشفیق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہ نے جو اعتقاف کیا تھا مکانا شرقیہ وہ جو مکان تھا جہاں اعتقاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ حیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم صحیح علم آ چکا ہے تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجھول کا سیغہ آتا ہے اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجھول کا یہ آپ جیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اللہ دینا اوت الکتاب اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آت رہنا ہم الکتاب اللہ دینا آت رہنا ہم الکتابہ یارفونہو کما یارفونہ ابناہو وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقَ مِّنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو جانتے پوجھتے حق کو چھپاتے ہیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی وساطت سے حصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وَلِكُلِّنْ وِيَتُنْهُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتُ تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر ہے نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف نقل کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خوشو ہے خضو ہے حضور قلب حاصل ہے دکت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حضری ہے اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ قعبہ ہے بیت اللہ ایک یہ فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتُ تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے مڑھنے کی کوشش کرو اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَاطِبِكُمُ الْوَاهُ جَمْهِعَ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْهَ عِذْوَ خَلَجْتَ فَمَلِّ مَجْحَكَ شَطْرَ المسجد الحرام اور جدر سے بھی آپ کا نکل نہ ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیر دی رہے مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے با واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ مَجْحَكَشْتُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوحَكُمْ شَطْرًا اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف امریکہ میں جاؤ تبی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ وَرَيْ مُسْلْمَانُوْ جَهَاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّ وَجُوحَكُمْ شَطْرًا تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کی رخ پر لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعْلَيْكُمْ حُجَّةَ تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اب اس بات کو سمجھ بھیجے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اطمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں اعتراض کرنے کے لئے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْتَوْا مُسْلْمَانُ ان سے نہ ڈرو وَخْشَوْنِي مُجْ سے ڈرو وَلَيْعُتِمَّ نِعْمَةِ عَلَيْكُمْ اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وراست ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے یہ اس لیے ہے وَلَيْعُتِمَّ نِعْمَةِ عَلَيْكُمْ اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں مکمل کر دوں وَلَعَلْنَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایتی آفتہ بن جاؤ كَمَارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے رَبَّنَا وَبَحْسِفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعْلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُذَكِّيهِمْ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ تین ہزار ساعت کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بیسکِ محمدی کی شکل میں جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے وَيُعْلِمُكُمْ مَعْنَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے حضرت عبراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے وہاں کیا تھا تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت پھر تذکیہ یہاں کیا ہے تلاوت آیات پھر تذکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپروڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس لیے کہ تذکیہ مقدم ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تذکیہ کا حاصل کیا ہے نیت درست ہو جائے اخلاص اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہوگے شیطان بھی بن سکتے ہو بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائیں یہ جو دین اکبر ہی تھا یا دین الہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آسکتا تھا یہ پتی پڑھانے والے کون تھے اب الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علماء اسی طرح غلام احمد قادیانی اس کو اصل میں جو بھی پتیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی ہیں حکیم مردین نے جو بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم تھا تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا اگر اس کی کج کج ہوگئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا جائے گا اس پہلو سے تذکیہ مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہابی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے تم نے ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے وَيُحَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور اس تذکیہ کے بعد پھر تعلیمِ کتاب وحکمت وَيُحَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ کی علم تمہیں حاصل نہیں تھا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمُمُ پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بابی ساق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا وعدہ ہے اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفی میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت عالی محفی میں اس کا ذکر کرتا اس کی محفی تو بہت بلند و بالا ہے ملائع عالی کی محفی ہیں فرشتے ہیں ملائقہ مقربین کی محفی ہیں خدا خود میرے محفی البود اندر لا مقا خسرو محمد سمع محفی البود شم جائے کہ منبود ہوں اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں تو بہرحال ہے تو صحیح ہے ایک محفی تو ہے میں اس سے بڑی بہتر محفی میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فَسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا ادراہ کرو اس کا شعور حاصل کرو اس پر جبان سے بھی شکر ادا کرو اپنے عمل سے بھی جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو یہاں وہ اٹھارہ رکو ختم ہو گئے نصف اول اس سورہ ببارکہ کا مکمل ہو گیا اب آگے سے خطاب ہے ایک نئی امت آگئی چارٹر اس کا آگیا کیوں بنایا گیا تمہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نو انسانی کے درمیان اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ اب ربوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوگی مشکلیں جھیلنی ہوگی جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے تھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن مند دھن تمہیں لگانے ہوں گے اب دیکھئے وہ کال آ رہی یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب بنی اسرائیل میں وہ مبنزلہ فاتحہ ہیں ان میں الفاظ آئے تھے اب وہی خطاب یہاں مراد جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بیت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تعاید اللہ کی نسرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ فرواہ ہے اس نے کہ میں تو تمہاری دوئے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آمیل شرط اول قدمینست کے مجنوب آشی پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لئے تیار ہو جاں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے بلہ حیاء لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لئے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے ان کوئی براہ راست چندت میں داخلہ ملتا ہے قِيلَدْ خُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِلَى الْمُكْرَمِينَ وہا تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہیں یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آلِ عمران میں اور زیادہ نکر کر وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِشَعِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ اب یہ ہے کہ پہلے سے نکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے آواز معیشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی رشتدار ناراض ہوں گے بیوی شوہر سے لڑے گی شوہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدہ ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فطور ہوگا تصادل ہوگا چان و مال کا نفسان ہوگا وَلَنَبْلُونَكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَعِن مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت سے وَلْجُورِ بُوق فاقِ کیسے کیسے فاقِ آئے کیا ہوا ہے غزوہ احضاب میں کیا ہوا ہے جو جیش الاسرہ ہے تطبوک کی جنگ ہے وَنَقْسِ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَلْفُسِ مَا السَّمَرَاتِ اور نقصانات ہوگے مالی بھی جانی بھی اور سمرات اب سمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ ذریع تھی پھل خاص طور پر خجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کروپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ خجور سے تو زائے ہو جائے گی اور ادھر سے تبوب کا حکم آگیا نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل زائے ہو جائے گا امتحان ہو گیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بحق محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تیارت کے جمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے یہ بھی سمرات ہیں نا محنت کی سمرات وَلَلَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَبْضَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے سابروں کو سبر کرنے والوں کو یہ کون ہیں الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتٌ مُصِيبَتٌ وہ لوگ کے جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں مللہ ہی کے تو ہیں اللہ ہی کے طرح ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں جتنی جلدی بلالت نشانِ مرد مومن باتو گوئیم جو برگ آیا توسع مرلے بے اوست مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسلوت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکرات یہی مات جب میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائف is a liability جو لمحہ آرارف کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب مٹھ رہا ہے it's not an assessed asset it's a liability اور اددنیا سجن المومن و جنت القافر یہ تو مومن کے لئے قید خانہ ہے ہاں کافروں کی جنت ہے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کا ابتبارش ہوتی رہتی ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایتی آفتہ جنہوں نے واقعیتا ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں پیچھ رہ جائیں پیچھ پیٹھ جائیں پیٹھ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آگئی تھی تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسق میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا سوئے تو ان کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں فرمایا اِنَّا الصَّفَا وَالْبَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخش ہے تو وہ چیزیں جن کے ساتھ قُلُ الْعَزْم پیغمبروں یا اُنُو الْعَزْم انسانوں اُنُو الْعَزْم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَاعِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَا وِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتبار فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا کہ ان دونوں کا بھی تواف کرے وہ جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ وَمَنْ تَتَوَّا خَیْرًا جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاعِرُ الْعَلِيمِ تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گی احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوگی قدردانی میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لئے یہ محنت کی یہ قربانی دی اِنَّ اللَّهَ شَاعِرُ الْعَلِيمِ اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتا نہ چلے اس سے تو معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی قدائیے کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوں تو اب یہ جو ہے اللہ کے علم میں ہے اگر تو اللہ سے جو سواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنورہ پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئی لائیبیلٹی ہو گئی اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَا اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھ یہ کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں باپنگ اپ آپریشن بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی وہ بزید ایڈ کی جا رہی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُرَا بِمَعْدِمَا بَيَّنَاهُ لِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَائِكَ يَلْعَلُمُ اللَّهُ يَلْعَلُمُ اللَّا عِلُونَ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شیخوں جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ اب نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لئے کتاب میں وہ لوگ ہیں جن پر لانت کرتا ہے اللہ اور لانت کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے اس علم کا چھپانا کتمان حق ہم آیت پڑھا آئے ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کول ہوگا اب انہی کی مضاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں توراہت اور انجیل میں تھی اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنْجَلْنَا مِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ نگاہِ ان کے جو توبہ کریں رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اب واضح کریں وہ شہ کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں فَاُولَائِكَ عَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہِ نگاہِ ارتفاق میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا وَعَنَا تَوَابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا نَلَذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُوا یقیناً جی لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْدَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِي ان پر تو لانت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی خالدین فیہا اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ نہ ان پر سے عذاب کی اندر کوئی کمی کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ نہ انہیں کوئی محلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی محلت مل جائے وَلَا هُمْ يُنظرُونَ وَإِلَاهُكُمْ لَا هُمْ وَاحِدْ سُلْلُو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب بائیس رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیئے تھی اس میں ترتیب کیا ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ پہلے اٹھارہ رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے اٹھارہ کو چار رکوع ادھر دس درمیان میں پھر چار ادھر یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم افقی تقسیم اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ چار مضامین ہیں جو تانے بانے کے ساتھ مونے ہوئے یا چار لڑیاں ہیں مضمون کی جن کو بٹھ کر رسی بنا دیا گیا وہ چار مضامین کیا ہیں مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لئے عبادات اور احکام اور سرائے یہ واجب ہے یہ کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ اور دو لڑیاں جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے جہاں انسان نقد جان ہاتھ پر رکھ کر ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آدم ہو جاتا ہے جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لئے پیش کر دیا بچ کر آ جائے تو بونس ہیں اس اعتبار سے یہ چار جگہ ہیں شریعت شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات جنہاں خاص طور پر شہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہیں اتبار دنے انسانی کی بنیاد وہی ہے لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ذمب میں دوسری طرح جہاد جہاد بالمال یعنی انفاق اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور جہاد بن نفس جس کی آخری منزل قطار اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے ایک پیلی ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ان کو بٹ دیا گیا ہے جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پٹا نظر آئے گا رنگ لال نظر آیا پھر پیلا نظر آیا پھر نیلہ نظر آیا پھر ہرا پھر لال پھر دیلا پھر پیلا پھر ہرا تو ایسا معلوم ہوگا کہ کٹے پھٹے ہیں نظامین لڑیاں کھول دیجئے معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بن نال کی ایک لڑی ہے جہاد بن نفس یعنی قتال کی ایک لڑی ہے جو عبادات کی ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے حکام کی یہ چاروں لڑیاں اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت العیات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار والفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انجل اللہ من السماع مما انفعیا به الارض بعد موتها وبس فيها من كل دعابت وتصریف الریاح والصحاب المسخر بين السماع والارض لآیات لقومی عاقلون اتنے ان فنومن آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ تمام فنومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان اور زمین کے تخریق رات اور دن کا اُلٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے آیتیں ہی آئیت ہیں لیکن ان آیت العیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آگیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کے تخریق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بِمَا يَلْفَعُ الْلَّاسِ وَمَا عَدْرَ اللَّهُ بِلَا السَّمَاءِ بِمَائِ اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مَعْدَ مَوْتِحَا اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بے آب ہو گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے روئدگی آگئی ہے وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ كُلِ دَعْبَحَ اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا گئے گئے ہیں پہ تصریف الریاح ہے اور یہ ہواوں کا چلنا جو ہے کبھی پروا چل رہی ہے کبھی پچھویں چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے تصریف الریاح ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِعْدَ السَّمَائِ وَالْأَرْضَ اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیئے گئے آسمان اور زمین کے درمیان لَا يَعْتِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو عقل سے کامل ہیں ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات ہیں اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کبھی محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے چاند میں کچھ نہیں ہوایت چلانے والا کوئی بوئی تو ہے تو اب کسی شئے کے لیے کوئی شکر نہیں کسی شئے کے لیے کوئی عقادت نہیں کوئی ڈنڈوت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوبہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر لیتے ہیں خدا تک نہیں پہنچے اپنے نفسی کو معبود بنا لی جو یہ کہے کر رہے معبود تو ہو گیا اپنے قوم کو معبود بنا لی قوم کی برتنے کے لیے قوم کی سربلدی کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں وطن کو معبود بنا لیا اس حقیقت کو اللہ محبوب نے سمجھا ہے اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی روشِ نطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نیشنلزم تیریٹوریل وطنی قومیت وطن کی جائے یہ معبود بنائے گیٹھے ہیں تو اب یہاں سنیے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا بیمانہ بنا پھرتا ہو اپنا ہی نفس سے اسی کے گرچکر لگا رہا ہے وہی حریم ہے اس کا وہی حرم ہے اس کا اور وہ تواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں یحبونہم کا حب باللہ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں اسے آدھش کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلیش میں آئیڈیل ہر باشور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لئے جیتا ہے اس کے لئے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے عصار کرتا ہے قوم کے لئے قربانی وطن کے لئے قربانی فلح کے لئے قربانی خود اپنی ذات کے لئے قربانی یہ سارے کام تو اللہ کے لئے کرنے کے تھے جیو اللہ کے لئے مرو اللہ کے لئے محبت اس سے کرو تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ مابستہ کر دی تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لئے محبت کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْكَ حُبِّ اللَّهِ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّلْ لِلَّهِ پھر یہ لکمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقعتاً صاحبِ ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانی آئے کوئی شیئے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ لیا ہے چاہے وہ دولت ہی ہے تائس عبد الدینار و عبد الدرحم حلاق و برباد ہو جائے درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پہلنا شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر درحال بحربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو کتنا پوجھو پیٹرو ڈالر کو پوجھو ڈالر کو پوجھو ترک وطن کرو با باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا تو مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے ڈالر کال معبود ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابُ اور یہ کہ اللہ سزا سجد العذاب اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہاں ڈیماغاغز ہوں چاہاں مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے لیچے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں بروایا ہم تمہاری پیروی کرتے رہے ہیں ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا اب وہ اعلان براد کریں گے اللہ بارہ ان سے کوئی تعلق نہیں استبرہ اللہ زینت توبے ہو اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے حبارہ تم سے کوئی تعلق نہیں اس روز کے دن لوگوں کا اتباہ کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے ورعب العذاب و تقطرات بهم الاسباب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے ملکتے ہو جائے گی یوم یفر المرغ من اخیه و امہی و ابیه و صاحبتہی و بنیه اکل امرے منہم یوم اذن شاہوئی ابنیه یود المجرم لوگ یفتنی من عذاب یوم اذن ببنیه و صاحبتہی و اخیه و فصیلتہی اللکیتوئی ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو بولاد کو تمام انسانوں کو چھوک جو جہنم میں خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا رہا ہے تقطرات بهم الاسباب سارے رشتے ملکتے ہو جائیں گے جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں جن کی دل جوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دل جوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں پڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے تقطرات بهم الاسباب یہ سارے رشتے یہی تک کے لیے ختم ہو جائے فَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور جو ان کے پیروکار سے وہ کہیں گے لَوْا لَنَا كَرْلَتَن اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فَلَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنْنَا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں قَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِنْ عَلَيْهِمْ اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے عامال حسرتیں بن جائیں گے کہا آج کہ ہم نے سمجھا ہوتا کہا آج کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی کہا آج کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حادی اور رہنمہ نہ مانا ہوتا وَمَا هُمْ بِخَارِجْنَ مِنَ النَّارِ لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستری چیز اور حلال چیز وہ کھا اور خیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِين یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یہ بحث حصل میں کھولے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اس ہندو و ممیتھی رواہ ہے ہم نے تو بچمن میں دیکھا ہے کوئی سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیئے یہ فلا بت کے لیے ہے فلا دیوی کے لیے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ مو ماریں جا کر ان کا عوض پھر ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزنیول ایفیکس تھے آبا و عداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے ہندوانے اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگ اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلان کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے اصلاً اور طیب ہے کھاؤ یقین شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا وَانْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف حسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا بھئی تو میں کہاں مالو کوئی دلیل لاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَبِعُ مَا عَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا عَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا عَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ وَإِذَاد کو اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَئِنْ وَلَا يَحْتَدُونَ کیا وہ اپنے آباؤ وَإِذَاد آج کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ وَإِذَاد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے میں نے ارس کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رقوع کی پہلی آیت شروع ہوئی يَا أَيُّهَا نَاسُ عَبَدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي نَا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وہ بھی تم مخلوق تھے يَا ذرا کمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے بداہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کسی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کس پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے دعا اور ندا تو ہے لیکن وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اے اہل ایمان خواہ ان تمام پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم واقعا اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا شور الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت ترسیل تھے بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے کے جو اہلِ عرب میں اس وقت رائی تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدلی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زبا نہیں کیا گیا مددما اور خون خون حرام ہے نجس ہے اس لیے جو زبا کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تنوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر پتلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وہ ما اوہلہ بہیل غیر اللہ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو زباہ کرتے ہوئے کسی مت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہوئی گیا اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کتابع یہ ہوگا کسی بدرگ کا قرب حاصل کرنے کے لئے یہ اس کے مزار پر لے جا کر وہاں زباہ کیا جا رہا ہے پوچھیں جے تو ایک ہم اللہ کے لئے زباہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے زباہ یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا دریہا بنایا یہ چیزیں بھی اسی کتابع ہو جائیں گے اللہ کے لئے کرنا تو ہر زباہ کر سکتے ہیں ہم تو صرف عیسال سواب کے لئے کر رہے ہیں تو کیا عیسال سواب نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانمر زباہ کیا ہے تیرے لئے اس کا سواب جو ہے فلا کو پہنچا دی یہ چار چیزیں بنیادی طور پر فمن استرنا غیرہ باغن ولا عادن ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مجتر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیرہ باغن ولا عادن وہ اس حرام کی طرف رغمت نہ رکھتا ہو اور نہ جو نادزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لئے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جو بھی چھائے جان بچانے کے لئے یہ رکھ سکتا ہے لیکن اس شے کی طرف کوئی رغمت اور محلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا نادزیر ہے جان بچانے کے لئے اس سے آگے نا بڑھے ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ وَلَا يُزَكِّهِمْ نَوْلِ پاکھ کرے گا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اُولَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَغُوا الدَّلَالَةَ بِالْخُدَا یہ ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ہدایت دے کر ذلالت خرید لی ہے وَلْعَضَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور بظفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے فَمَاسْ بَرَهُمْ عَلَى النَّارِ تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لئے بڑے سابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لئے کس طرح تیاری کر رہے ہیں ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ اس لی ہے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ وَإِنَّ اللَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڑنڈیا نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے ذرم ابتلا ہو گئے اس کی روح سے ناشنا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مکچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں سو دیو کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے ساری بحث ہوگی نفعی اجائن پر ہے کی نہیں ہے اور نماز ہو گئی کے نہیں ہو گئی تلاوی آٹھ ہے کے بیس ہے ساری بحث اس پر ہو گئی تو یہ جو تصورات ہیں دیکھی کہ پرورٹڈ کہ جیسے اندھو نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندادہ کرنا چاہا وہ کیسا ہے جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا اس نے کہا ستون کے بارے دی جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان پردگا چھاج کی طرح ہے ہاتھی تو مختری جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتباس سے عظیب ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مظاہر کیا ہیں مظاہر میں اولین شے کونسی ہے سادین کونسی ہے سالسن کونسی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصویف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآنی ایتھکس کے لیے یہ آیت یوں سمجھ یہ کی جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھ لے کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے بس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوع پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سولین ہیں اس سے پہلے چودھوے رکوع میں آئے تھی ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر یہی لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّو مُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لیکن یہی نہیں ہے کہ تم اپنے تحویل قبلہ اور مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی یہ نیک ہے ورنہ نہیں وَلَاكِنَّ الْبِرْرَا بلکہ نیکی تو اسی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑھ ہے بنیاد ہے مَنْ عَوْرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ سب سے پہلے ایمان تاکہ تحصیح نیت ہو جائے یہ جو ایمان لائے اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے عجل کا طالب ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی عجل دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی صداگری کرے تو خانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کے رضا کے کوئی اور شئے مقصود نہ ہو وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور ایمان لائے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لائے دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بن رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل، حسوہ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ کو کمل ہے ایک عسوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں اور وہ ہمارے لئے عسوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لئے ہم انہیں میار سمجھیں گے جو شید جتنی ان کی صیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بلکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ کاملہ کی پیر بھی کرے وَلَكِنَّ الْجُرَّمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ وَالْحُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَسْتَبِيينَ اور دیا اس نے مال یا دیو مال اس کی محبت کے علی الرغم علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ سرچ کر رہا ہے وَالْقُرْبَ قرابتداروں پر وَالْيَتَامَا يَتیموں پر وَالْمَسَاكِينَ مُنْتَاجوں پر وابن السبیل مسافر پر وصاحلیم اور مانگنے والوں پر وفر رقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑا دی رہی گویا کہ نیکی کے بظہر میں اولی مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں وال موجود ہوں وہ دین کی روح سے بلکل خانی ہے یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لَن تَنَعُلُ بِرْرَحَتَّةٌ فِي أُمِن مَا تُحِبُّونَ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اکتا گئی کپڑے میں جو موسیدہ ہو گئے وہ جی لیے ہاتم تائی کی قبر کو لات مار دی وہ نہیں ہے جو شہ پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ زَكَاةٌ یہ خید نماز اور زکاة اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی نمبر دو میں تھے نماز اور زکاة اور یہاں زکاة کو علیدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور پر حوانہ دیا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقْ مِنْ سِوَا الزَّكَاةٌ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے بس ہم نے زکاة مکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بے وقفی ہے مال میں حق ہے زکاة کے سوا بھی اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکاة کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِ الْوِقَامِ وَآتَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو ترو تعدہ رکھنے کے لیے نماز ہے عَقِمِ السَّلَاةَ عَلَىٰ ذِكْرِی اور انسانی ہمدربی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پرمان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکاة ہے اتنا تو دو نہ کم سے کم بوتل کا مو تو کھلے کورٹ تو نکلے اس کا اگر بوتل کا کورٹ نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکاة ہے تو کورٹ کیوں مانند ڈائی فیصد ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نہیں لے گا جو زکاة میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا وَلْمُفُولَ بِعَحْدِهِ مِذَا عَاحَدُوَ اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا نَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے مہرج is a social contract شوہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائز ہیں بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائز ہیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں پھر جو بھی ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ ہے معاہدہ ہے کانٹیکٹ ہے جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہیں بہت ہمارا بزنس میں ہے وہ کانٹیکٹ میں چلتا ہے تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو اہد کر دیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو سارے سٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی وَالْمُفُولَ بِأَحْدِهِمِ ذَا عَحَدُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحْئِنَ الْبَعْصِ اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقع میں جنگ کی حالت میں یعنی ایک نیکی ہے بدبت کے بکشیوں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے یہ نیکی خانکاہوں تک محدود نہیں ہوتی ہے یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی ہے جو نیکی اللہ چاہتا ہے کہ اب باطل کا سرکو چلنے کے لئے میدان میں آؤ اور جب باطل کا سرکو چلنے کے لئے میدان میں آؤگے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی صحابہ اکرام کو بھی جانے دینی پڑیں گی سیکٹر و صحابہ نے جامش آہدت موش کیا تو آخری چوٹی کیا ہے گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتکس کے اندر کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کونسی ہے وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْصَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا بَلَاكِ اللَّا تَشْعُونَ وہ آیت یاد کر دیجئے اولائک اللَّذِينَ صَدَقُونَ یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں دعویٰ تو نیک و کاری کا بہت سو کو ہے یہ ہیں وہ لوگ کی جو سچے ہیں وَالَعَكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی حقیقت میں متقی ہیں تمہارے گینوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لباس ہے وضاقتہ ہے بس یہ بڑا متقی آدمی ہے تقویٰ اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھیج دیا گیا کیریکٹر کا جس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موطود ہیں اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم اب اس کے بعد کچھ کو ہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث دہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی معاملات کی یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت العیات اور آیت البر اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا قتلہ قتل کی جماعتی ہے اور مقتول سے یہ مصنع بھی ہو سکتا ہے تو تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہب انگاری صحیح نہیں ہے انسانی تبدل کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانہ عام ہو جائے تبدل کی جڑ کٹ جائے تو قساس تم پر واجب ہے ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا آزاد نے قتل کیا ہے تو داہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ میرے دو غلام لینو نہیں والابد میں عبد اور عبد کی جگہ عبدی ہوگا جس نے قتل کیا وہ ہی قتل کیا جائے گا والانسان بھی انسان اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے بہت سے میار بھی مختلف تھے اگر عوصی خلق علی کو قتل کر دے تو ایک تہائی خوبہا تین گناہ خوبہا اور خلق علی عوصی کو قتل کرے تو تہائی خوبہا یہ ان کا قانون تھا اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا لیکن ہماری شریعت میں اگر چاہی یہ قویر بڑا مسلون ہے اور اس میں کافی فقہا کے اقوال ہیں مختلف لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں قفو ہیں برابر ہیں لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات میں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيَهِ شَئِنْ فَاِتْتِبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَادَعُونِ لِلَيْهِ بِعْسَانِ پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے یعنی جو مقتول ہے اس کے وہ رسا اگر کہتے ہیں صاحب ہم اس کی جانبخشنے کو تیار ہیں چاہے وہ خوبہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں تو جو بھی کچھ خوبہا تیہ ہوا ہو عَدَاعُنْ عِلَيْهِ بِعْسَانِ فَتْتِبَاعُنْ بِالْمَعْرُوفِ تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور عدائی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهِ یہ تمہارے رب کی طرح سے تخفیف ہے آسانی کی ہے اور رحمت ہے اور اس کی رحمت ہونا بہت ماضح ہے اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کے سلطرہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا چاہو احسان کرنا چاہو مخشنا چاہو بیسی مخشنو چاہو تو خوبہان ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ چاہتا ہے مرتا نہیں اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرح سے قانون جو ہے اسلام میں قتل کا اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی آج کل ہمارے ہاں غلطی یہ ہے مدعی ریاست بن جاتی ہے یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتور کے وہ رسا ہے اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کرتے ہیں قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتور کے وہ رسا کو ہے کوئی صدر نہیں کر سکتا ہمارے دستور میں ہے وہ نشہرہ شک موجود ہے فَمَلَيْكَنَا بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو اس کے بعد بھی حد سے تجابج کرے گا تو اس کے لئے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَاوْلِ الْأَلْبَابِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْتَقُونَ اور اے خوشمندو قساس میں زندگی ہے تمہارے لیے ایک رہبانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے اسلام نے کہتا ہے اِن تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پہر بھی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلطنہ بند ہو وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَاوْلِ الْبَابِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکنے اب قوتبہ علیکم دوبارہ آگیا یہ قوتبہ کے لفظ کو سمجھ لیجئے جہاں بھی کوئی شہ فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ قوتبہ ہے اس لیے شریعت کے لیے قرآن مدید میں جو لفظِ الْقِتَاب الْقِتَاب اس معنی میں کہ اس میں شریعتِ خداوندی پوری کی پوری موجود ہے قوتبہ تم پر واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو دولت چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وسیعت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندووں میں ہوتا ہے جو بر گیا اس کی ساری جائدات کا مالک جو ہے بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے بھی نہیں نہ بیٹیاں نہ بیوی کچھ نہیں تو سارا کا سارا اگمال جو ہڑک کر جاتے تھے کسی کو کچھ نہیں یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نسا میں جب پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نسا کے دوسرے رکوع میں آئے گا البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے اور وہ جز یہ ہے کہ برنے والا اقتہائی اپنے مال کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے اقتہائی سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی جس کے وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی وہ غیر وارث کے لیے وسیعت ہوگی کسی دینی ادارے کو دینا چاہے کسی اور کو دینا چاہے یتین کو بیوہ کو یتین خانے کو ایک تہائی دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازم نہیں تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حقاً علی المتقین یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے ماجب ہے کہ وہ وسیعت کریں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے فنا رشتہ دار کو یہ مل جائے باقی جو ہے جو بھی وہ رسائیں لے جائیں فَمَن بَدْدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ تو جس نے بدل دیا اس وسیعت کو اس کے بعد کے اسے سنا تھا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى النَّذِينَ يُبَدْدِلُونَهُ تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیعت کرنے والا تھا وہ بری ہے اس نے صحیح وسیعت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیعت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وبال اس کا بوجھ انہی پر آئے گا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنَ عَلِيمُ یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِمْ جَنَفًا اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے جانداری بڑھتی ہے ٹھیک وسیعت نہیں کی ہے دیانداری کے ساتھ اس کی راہ یہ ہوئی اَوْ اسْمَنْ یا گناہ اس نے کمایا ہے فَأَصْلَحَ بَعْنَهُمْ وَرَبُنْكَ مَا بَعْنْ صُلَحَ کَرَا دِی وہ رسا کو جمع کیا کہ بھائی وراست تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کرنی جائے اُن کے اتفاق سے فَلَا اسْمَعَ لَيْهُ تو اس میں کوئی جناہ نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا اب لڑی آگئی دوسری عبادت والی عبادت میں سوم جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تہاشا مرتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواز تھا یہ لصب عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارتگری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اوٹ جو ان کی صدا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دور نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کر دے گی عادت نہیں نازم جانور ہے وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اوٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوکے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے مو کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آب کو لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے محقے پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو ان تو اصل میں سوارے جو بارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے بدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں نجات ملی تھی بنی اسرائی کو فیرونیوں سے تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتدان مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے بیا قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا جیسے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نبی آہو وحی خفی کے دریئے سے پہلے یہ ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہیں وہ سخت گرم بھی ہو سکتے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جلائی کے تو جان نکل جاتی ہے بہترین تنبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصوم سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلا یہ روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں حضر اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بورا ہے یا کوئی خاتون بہت بوری ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے حلاقت کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر اس پر میں پہنچا ہوں بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تمہیں اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتماد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایامی بیز ایامی بیز کے روزے حضور میں بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلم لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تا پہلی دو آیتیں اس چھے آیتوں پر مشنبیل رکوک اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہیں نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیموں کا ہے کہیں اور نمازِ صوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھے آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے احکام سب قسم اس میں آگئے ہیں اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام وکما کتب آلالنذین من قبلکم لعن لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روضہ روضہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے وہوں کو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہمت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روضہ کی یہ گستگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ عربی زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ بڑے سے بڑے رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات جمع قلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيضًا کہ جو تم میں سے بیمار ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سَفَرْ پَرْو فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَحَلَىٰ الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ ایک مِسْكِينَ کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفسیر میں جیسا کہ میں نے ارس کیا مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں اب میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعض رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت عَلَىٰ تَعِيِن نہیں تھی بلکہ عَلَىٰ تَخْيِير تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھنا دو تو گویا کہ تدریجا انہیں لانا تھا چونکہ اس حقات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَنْ تَتَوَىٰ خَيْرًا فَوَىٰ خَيْرُ اللَّهُ اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا مَنْ تَسُومُ اور دیکھو اگر روضہ رکھو خیر لکم انکنتم تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی ریایت کا انداز ہے یہ دو آیتیں ہیں میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شاہد مغالت میں ہی کہا بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا حضور نے خود کیا ہے ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں تین دن کے روضے جو یا کہ یہ کہ ان آیتوں کے بعد اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیئے تھے ان آیات نے اس کی توصیب کر دی اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روضے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی یہ چھے آیتیں شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے مبینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں بل فرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فمن مشہد منکم الشارع تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شکت بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُنْهُ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھے اب وہ وجوب علیت تخییر ختم ہو گیا اب وجوب علیت تعییم اب یہ لازم ہے یہ رکھنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن یُرِيدُ اللَّهِ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهِ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہیں حالانکہ یہاں اجازت نہیں ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لیکھ جہاد اور قتال پر نکھ لے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے خیمے لگانے تھے وہ نے ڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرْرِ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضہ رمضہ اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ بہاچڑا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا بھے روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلَيْتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ صدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ لَا مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمتِ عزمہ کا جو قرآنِ حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمتِ سوم اور عظمتِ سیام و قیامِ قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب جو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسمِ حیوانی ہے یہ کچھ کم دور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درہ کم دور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نظیر کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عبرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام غوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب اس مجھ سے اللہ سے دعا کرو پھر جاؤں گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں ہائی رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی مجھ شرط آگے آ رہی ہے میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اذا دعا ہوئی جہاں مجھے پکارے جب پکارے دیر اندن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی ہے فَذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھو گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آوگے میں بھاگ کر آوگا تم بارس بر آوگے میں ہاتھ بر آوگا لیکن تم لخ بول لگے ہم نے لخ بول لیں ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم نے رجوع کر لیں تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف وہ تمہیں یہ کرو گے لیکن ہر چیز اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا خلوط نازلہ اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بے وقوف قوم ہو پہلے اللہ کی طرف رکھتو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روضہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روضے میں شامل تھی تو تعلق زنو شعبی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری میں ہی کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روضہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روضہ رہے گا ہمارے ہاں روضے میں نرمی کی گئی ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روضہ دن کا آئی اور رات کے وقت تعلق زنو شعبی ہے کھانا پینا بھی ہے جو تابندیہ روضے کی ہے وہ سمٹ گئی لیکن وہ یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب اس کو ان کو ایک مناغ دلائے جا رہا کہ نہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روضے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے تم پوشاک ہیں ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شہر میں کوئی پردہ نہیں ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے میں وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیالت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے جو گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیالت ہو گئی کہ نہیں اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے لیکن یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم تو اللہ نے تم پردہلہ رحمت فرمائی وعفا عنکم اور بخش دیا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں اس سب کے سب معاف سمجھو فَلَا نَبَا شَرُوْهُنَّا اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذَنُشَيْهِ وَقَائِمْ کرو وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذَنُشَوْنِ اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک وجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے ہیں یہ لیکن قائد کو اسے پیسادار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباہ ہوتا ہے اور آساب پر دباہ ہوتا ہے کہ ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابیت سہری جو ہے وہ فرق تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِسْسَحُورِ بَرَكَةُ سہری ضرور کیا کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّاتِمُ السَّيَامَ عِلَى اللَّهِلْ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہاں کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیع اس سے درہ آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفذ آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر چند منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہیں وہی گویا کہ یہ اس کی غائط ہے وَلَا تُمْ عَشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِطِ لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائد نہ کرو وَلَا تُمْ عَشِرُوْهُنَّ مَتْ ان سے مباشرت کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِطِ جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف ہوئے ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ براتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیم اتے سیف ڈسٹنس ذرا دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی رمش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیس والی آئیت آگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لئے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا ٹیسٹ مرتیس اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی وَلَا تَاقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل طرقوں سے ہڑپ نہ کرو فَتُدْلُوا بِهَا اِلَا الْحُکَّامِ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَا تُنُوا فَرِيقَ بِنَوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمُ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اور تمہا اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس نیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطبطی یہ لسپر تیسٹے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں ہے یہ میں حرام ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگئے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکتہِ عروج کیا ہے روحِ انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقربِ اللہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے وَلَا تَاقُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِلْبَاطِلِ وَتُبْدُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لَتَاقُنُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِيْسْمِ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اے نبی آپ سے پوچھ رہی ہیں چاند کی گھٹی بڑھتی سورتوں کے بارے میں قُلْ هِيَا مَوَاقِتُ الْإِنَّاسِ بِالْحَجْ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے ایک اوقات کا تعیم ہے کلینڈر ہے اور حج کے لئے اب جگہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالی نے یہ کلینڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے انہیں گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کی تعیم کے لئے اور خاص طور پر سب سے اہمش ہیں حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روضہ ہر جگہ ہو سکتا ہے عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکاة ہر جگہ دی جا سکتا ہے حج تو وہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرقین کے اور مشرقین کے تسلط سے نکالنے کے لئے قتال لازم تھا اس قتال کے لئے سبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کے روضہ رکھواتے تھے پہلے خود روضہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کیا کام فوراً حج اور قتال کیا کام اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا کیونکہ حج تو ہو رہا تھا یہاں میں جاہلیت میں بھی اس کے مناسق کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھی کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی یہ حج تو تھا ہوں وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکہ سے نکل گئے احرام باندھ کر اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے گزیں گے کنی پیچے سے کہیں اوپر سے پاندھ کر دیوار آئیں گے اور اسے سمجھتے تھے بہت تقویٰ ہے فرمائیے کوئی نیکی کی بات نہیں یہ سرے سے نیکی نہیں والہسر بر ہو یہ ہرگر نیکی نہیں ہے انتات الویوتا باندھو رہا کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھوارے سے اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں لکھ لیجئے آیت البر کے آخیر میں لفتا گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آکے دیر میں تعدہ کر دیا وَعْتِ الْبِيُوتَ مِنَوْا بِهَا گھروں میں داخل ہو ان کے تروازوں سے وَاتَّقُلَّا هَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ وَقَاتِلُو فِی سَبِیلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لیجئے قتال آگیا اب یہ تیسری کڑی آگئی نا ایک لڑی عبادات کی ایک لڑی معاملات کی ایک لڑی انفاق کی ایک لڑی قتال کی یہ چوٹی کڑی وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جہاں تم سے قتال کر رہے ہیں فَلَا تَعْتَدُو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبُ الْمَوْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقْتُنُوهُمْ حَيْسُ سَقِّفْتُبُوهُمْ انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْسُ اَخْرَجُوكُمْ اور نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے مکی سے محمد رسول اللہ پر مہا پر حیات تنگ کر دی گئی تھے کافی آئے تنگ کر دیا گیا تھا تب ہی تو آپ نے حضرت کی نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل وَالْخُونَ اِذِی جو ہے تو بری بات ہے فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے فتنہ کیا ہے ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدا واحد کی بندگی نہ کر سکے اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو یہ سارے حالات فتنہ ہیں تو قتل اور خوریزی اتنی بری شہنیت اتنی فتنہ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ یا حَتَّى کہ وہ ست تم سے قتال کریں اس میں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں فَقْتُلُوكُمْ تو قتل کرو قَذَالِكَ جِزَاؤُ الْقَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا فَإِلِمْتَحَو پھر اگر وہ پاس آجائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَدَ الظَّالِمِينَ تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے بگر ظالموں پر الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ شَهْرِ حَرَامُ کا بدلہ ہے شَهْرِ حَرَامُ یعنی اگر انہوں نے اشْرِ حُرُم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ بان کے کھڑے رہے ہیں کیونکہ تو اشْرِ حُرُم ہے ایک ہے حرم زمین ایک ہے اشْرِ حُرُم چار مہینے تین حج کے لیے ان کے ہاں تھے اور ایک عمرے کے لیے یہ چار مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ تیہ تھا کوئی خونہ زی کوئی جنگ نہیں ہوگی اپنے باق پہ قاتل کو بھی پا لیں گے تو اس میں قطر نہیں کریں تو ایک مقام ہے حرم اس میں جنگ حرام اور ایک وہ مہینے ہے اس میں جنگ حرام لیکن اگر کفر اقدام کرے تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاہ بان کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے نہیں پھر جوابی کا روای میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا مبال بھی ان پر ہوگا وَفَإِنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے وَقَاتِلُونَ بہت اہمائت رہ گئی حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينٌ لِلَّهِ اب جب یہ جنگ کا برحالہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سنسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا بارہ تیرہ برس تک تمہیں حکم تاکف ہوئے ادیہ کو مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اب یہ نیا دور آ گیا ہے تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اب جب تمہاری تلواری نیام سے باہر آ گئی ہیں اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بلکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے پوری زندگی میں اس کے احکام کا کی تنفیذ ہو رہی ہے یہ آج دوبارہ آئے گی اور زیادہ دکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں وَقَاتِلُهُمَتْا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ دین کل کا کل جز نہیں دین کی بالا دستی پوری انسانی زندگی پر انفرادی بھی اجتماعی بھی اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو پولیٹیکو سوشل اکنومک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو اَقَاتِلُهُمَتْا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهُ فَإِنِ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائے صلاح چاہے وہ ٹھیک ہے پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں اَشَّارُ الْحَرَامُ بِشَّارِ الْحَرَامُ غروت والے مہینے کا وَالْحُرُمَاتُ وَقِسَاسُ اور غروبات کے اندر بھی بدلہ ہے فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاتَدُو عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا اَتَدَى عَلَيْكُمْ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے دست درازی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کا نوائی کرو اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَال مُتَّقِیُمْ اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے مُتَّقِیوں کے یعنی اللہ کی تائیر دوسرت اس کی مدد آئے گی اہلِ تقوی کے لیے اب دیکھئے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے ختال کے ذرہ زیادہ بڑی کڑی آگئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آرہی ہے ختال کے لیے لازم ہے انفاق بھی جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساد و سامان نہ ہو رسد کا اتمام نہ ہو ہتھیار نہ ہو سواریاں نہ ہو کیسے ہوگی جنگ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِ لَتَّحْلُقَ خرج کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکتوں یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے وہ پیسہ چاہتا ہے جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام عطی کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیشے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خرجان دیا یہ انفاق ہے جہاد بالمال وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِ لَتَّحْلُقَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کی روش اختیار کرو دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوئش کرو ہمارا معاملہ کیا دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارہ ہو سکتا ہو کوئی اور شئے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے تین میں یہ ہوگا اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے فَسْتَبِقُوا خَيْرَات نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوش کرو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمِ الْتَحْلُكَ وَأَحْسِنُوا اور احسان کے نمیش اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقِنًا اللَّهِ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں محبت کرتا ہے انہیں پسند کرتا ہے یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجہ ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ تین درجہ دوسرے ہیں اسلام ایمان احسان اخبرنی عنی الاسلام اخبرنی عنی الائمان اخبرنی عنی الاحسان احسان کیا ہے اَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہ سارے کام جو دین کے لئے کیے جا رہے ہیں وہ عبادت ہے جہاد ہے قتال ہے ایسی کیفیت میں ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستازر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے وہ احسن ہو عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لئے جو عمرے کے لئے احرام تو بانگ لیا جائے گا مدینے سے سات میر باہر نکل کریں حج مکمل تو ہوگا جب تواف بھی ہوگا وقوف عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیا جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی کمی نہ رہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا جائے روخ دیا جائے جیسے کہ سنچھے میں ہو گیا صلحہ حدیبیہ کرنی پڑی مجھنے کینے مکہ آڑ گئے نہیں داخل ہونے جائیں گے اگر تمہارا گھیراہ ہو جائے فَمَسْتَيْسْرَ مِنِ الْحَدِشِ تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو یہ دمِ احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہیں ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دمِ احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کی ان طرح کا کفارہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رَوُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْحَدْيُ مَحِلَّةُ اور اپنے سر اس وقت تگنا موڑو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماغ جہاں پر جا کر زمہ ہونا وہاں پہنچ نہ جائے جانور تو آپ نے بھی دیئے اور وہ رکاوت نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا لہذا جانور لیکن یہ اگر دادا کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا حدیم بالغ القعبہ وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا فَمَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَنْ مِنْ رَاسِهِ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بالکارٹ میں ضروری ہو جائے فَفِدْيَةٌ مِّنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكْ تو پھر فِدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے قعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کات لے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فِدیہ ہوگا یہ جو ہے دمِ جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک تو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے بھی وہ سیام بھی ہے روضہ روضہ تین دن کے اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكْ یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دمِ جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ سکتے ہو فَمَنْ تَبَتْتَعَ بِنْ عُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَعِسْرَ بِنْ الْحَجِّ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِسْرَ بِنْ الْحَجِّ تو وہ ایک اور قربانی پیش کریں جو بھی اسے بیسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسر سے پہلے عرب میں رماد یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حراب تھا یہ توہیم تھی کعبے کی حج کے لیے تین مہینے شمال زی قادہ زی الحج اور نجم کا مہینہ ان کے ہاتھ ہے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیدہ سفر کرو اس کے لیے علیدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص تھا چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں زلحج کو تو پھر احرام باز وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں طبطو ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام بازا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر لیا ایک ہی احرام میں عمرہ کو بھی اور حج کو بھی ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے تو یہاں طبطو کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے اس لیے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں لیکن امام شافع کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جمع ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے دردے میں لیکن امام شاید سے کہے نزدیک نہیں ہے یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شئے ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیعہ پیش کرنے کو فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَامٍ فِي الْحَجْ تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روضے رکھے ساتھویں آٹھویں اور نویں زلحج کو روضہ رکھے این ایامِ حج میں دسویں کا روضہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم الناحر ہے وَسَبَاتِنِ اِذَارَ جَاتُمْ اور ساتھ روضے رکھو جبکہ تم واپس ترے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر ساتھ روضے رکھو تلکہ شرقن کاملہ یہ دس روضے ہوں گے مکمل لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دولوں کو جبا کرنے کی شکل جو ایک رعایت ہے کن کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی متق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وعالمو و جعلو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی صدا دینے میں بہت سخت الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ صدق اللہ العزیب پچھلے رکوع سے مناسی کے حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے زمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا عمرہ باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قوائد و ضوابط ہیں اب جو یہ رکوع ہے پچیس ماں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواد چلا رہا تھا اس کی توسیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے مواقعیت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسیق فرما دی دیں فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةَ تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةَ تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فَلَا رَفَصَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَانَ فِي الْحَجَّةَ تو احرام کی حالت میں یا نفذ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فَلَا رَفَصَ تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بھی سات حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتقاف کی حالت میں ہے باقی یہ کہ فَسُوقَ اور جِدَال اللہ کی نافرمانی یا باہت دھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں موجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قدر دل نہیں آتا یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گروچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی پانچ چھے مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کروگی اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑھ رہے ہو اضافی تواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی مناسی کے حج ہیں ان پر مستضاد وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور سفر کے لیے زادِ راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادِ راہ تقوی ہے اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ بہترین زادِ راہ تقوی ہے یعنی سفر میں آپ نے ازادِ راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تقوی ہے نہیں پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے دیں گے قیام کی تو تقوی اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زادِ راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقوی سے براد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے کہ زادِ راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرضی نہیں خامخوا کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیگ مانگنا یا یہاں سے بھیگ مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطع غلط حرکت ہے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَعُلِ الْأَلْبَابِ اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو مجھ سے ڈرو اے ہوش مندو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے سیتھی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کرسکو کھرو فَإِذَا أَفَسْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج والعرفہ حج کے بقیہ کمام مناسق رہ جائیں صرف عرفہ میں شمعیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں آٹھ زلحج کو اور رات منا میں گدارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو زلحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہی دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جائے جائے لیکن زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس لئے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اثر ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروبِ آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوتِ مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے نہیں یہ بس یہی ہے دعا قیامِ عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آپ بھی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں یہ مستلفہ کا قیام ہے نوکی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے نوانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور رشاہ دونوں جمع کرو اس میں مشہرِ حرام یعنی مستلفہ میں وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کی رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کی جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسق میں بھی تمہیں رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے ثُمْ مَعْفِيظُ مِنْحَذُ عَفْاظَ النَّاس پھر پلٹوں وہی سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو مناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسق ہمارے لئے نہیں ہیں ہم تو مکہ والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بناہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات کی جات کر لی ہے ثُمْ مَعْفِيظُ مِنْحَذُ عَفْاظَ النَّاس جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدانِ عرفہ سے وہی سے لوٹ وَاسْتَغْذَرُ اللَّهُ عَلَّهُ سَيْتَغْفَارُ کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَوَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب تم اپنے یہ مناسق ادا کرلو پورے کرلو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباؤ و عداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ بھر بناہ میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباؤ و عداد کے قسیدیں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے مدرگوں کی اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آباؤ و عداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شندومت کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شندومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں اے رب ہمیں جیدے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے مال کے لیے اولاد کے لیے ترقی کے لیے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِ حِبُ الدُّنْيَا ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ پرودگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچالے آگ کے عذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شادگی دے دے رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اصل شئے کیا ہے ایمان اور استقامت اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُو یہاں یہ نصب بہت اہم ہے ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یہ یعنی رکنِ يمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا تواف کا تو رکنِ يمانی سے لے کر حجرِ اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارُ اُلَائِقَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُو ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈرھتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی محصے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی تاہی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لیا کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا عجل لازمان ملے گا ممہ کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملہوز رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا وَاللَّهُ سَرِعُونَ حِسَاب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے نقصے موجود ہیں کمپیوٹرز ہیں کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پھتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی وَسْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے ارس کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا ایام مَعْدُودَاتِ وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی مَعْدُودَات کا نفذ آیا ہے فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں یارویں بارویں تیرویں تاریخ جو ہے ذلہج کی کہ پھر یومِ نَحر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے تو وہ تین دن ہیں ایام مَعْدُودَات فَمَنْ تَعْجْرَ فِي يَوْمَنِ تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فَلَا اسْمَعْلَيْهِ یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپس ہی کوئی اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وَمَنْ تَعْخَرَا اور جو پیشے رہے یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے فَلَا اسْمَعْلَيْهِ لِمَنِتْتَقَا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن شرط ہے تقوی جو دو دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جنہ محفوظ ہے جو تین دن رہا تقوی ہے تیسرے دن اس نے کچھ اوری حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں جی اختایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراو نہیں ہے تو وہ تیسرے دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کی اصلش ہے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط نازم ہے خبولیت کے لیے وہ تقوی ہے لِمَنِتْتَقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمِ لَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہاں کر لے جائے جاؤگے اسی کی جناب میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپ لوس چرب زبان کہ ان کی گفتگو دیکھئے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فیداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر ممنی ہے ان کی زبانیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھولا ہوا ہے لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں منانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر ممنی ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَام حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت علد بہت شنید اور خسام خصم دشمن کے لیے آتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا جب وہ پیٹھ موڑتے جاتا ہے سَافِ الْأَرْدِ اب وہ زمین میں جو بھاگ دور کرتا ہے لِيُفْسِدُ فِيهَا لِيُفْسِدَ فِيهَا اس میں فساد مچائے وَيُحْلِقَ الْحَرْصَ وَالْنَسْل اور حلاق کرے کہیں کسی کی کھیتی جلا دی کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا مار دیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تم باتیں ایسی کرتے ہو عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے سوچو تو سہی اَقَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْم تو اس کو اپنی عزت نفس جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جمع دیتی ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لو میری غلطی ہے اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چھپکا دیتی ہے اَقَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْم اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے فَحَسْبَهُ جَهَنَّم تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی وَرَبِعِسَ الْمِحَاد اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص تھا اخنص ابن شریک اس کا یہ کردار ہے لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھ یہ کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہ تاویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ وہی ہے کردار ہے یہ کردار ہر جگہ آپ کو بلے گا اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَمْ تِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ قرآن کا یہاں مسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے فوری تقابل تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنا تن من دھن اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ مِلْعِبَادِ اور اللہ اپنے ایسے بندوں کی حق میں بہت شفیق ہے ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو نیت کر لی ہو کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کو تحیح ہو سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا ہے اللہ پر معاف فرمائے گا بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا تیہ کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا کوئی آجتہ چل سکے گا مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں فرق و تفاوت رہے گا لیکن جس نے یہ عظم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کے حق میں بہت شفیق ہے یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کونورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں کیا تم ہماری کتاب ہمارے دین ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک قرد کر دیتے ہو تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رمش اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں زلط اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیے اس کو اب مصبت پر آئے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلو فی السلم کاف ریزرویشنز کے ساتھ نہیں ایکسپشنز کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی ادخلو فی السلم کاف فا ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ پیکج ڈیل ہے اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نشانات راہ جو ہیں اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھڑا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ بَاجَاتِ کُمْ الْبَيِّدَاتِ پھر اگر تم فسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بلکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی پھر جدا و صدا کا کیا سوال پھر جنت اور دوزہ کا جامان ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حب اور جو کڑوا ہے وہ تو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضہ ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسرے کار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لئے پھر خالص کرلوں گا دین کے لئے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا اس لئے فرمائے کس شہ کا انتیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں بادلوں کے سائبانوں میں والملائکت اور فرشتے آ جائیں وہ قضی اللہ اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا کیا پھر کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مماتا فقط قیامت قیامت تو ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تم تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمک باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو جان لو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے سٹوپ رائٹنگ تین بھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پر محلت نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سَلْ بَنِي اسْرَائِيْلَكَ مَا تَيْنَاهُ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَاهُ اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پرنا چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا پیرمی کرو گے اور چلو گے انہیں کے نقوش پا پر سَلْ بَنِي اسْرَائِي لَكَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَاهُ لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے بِنْ بَعْدِ مَا جَاتُ اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ تو یہ جان لو اللہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھئے کہ دو مرتبہ فرمایا لیکن انہیں سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل امران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوکت ہے لمبی لمبی کارے ہوں چمکیلی نئے موڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات کوئی زندگی میں نہیں رہتی ہے نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کو اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہنا کوئی حرام نہیں ہے کوئی اللہ نے کس کو لوگوں کے لئے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حرج کافروں کے لئے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں ملے آئی ہے یہ دنیا جو ہے مومن کے لئے ایک قید خانہ اور کافر کے لئے باغ ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا دیکھو ان فینیٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَاللَّذِينَ تَقَعُوا وَاللَّذِينَ تَقَعُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جن لوگوں نے تقمہ کے لئے وَشِقْتِیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُوا بِغِیرِ حِسَاب اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیرِ حِسَاب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جو میں نے ارز کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشدما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بنتیے گئے ہیں دو کل لڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد قتال جہاد بالمال جہاد بالنفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیب اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت ال آیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وعدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس و امتن واحینتن اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کسیم ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہیں تو امت تو ایک اتھی جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی کان الناس و امتن واحدا تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے سم مختلف پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا فبعص اللہ النبیین مبشرین ومنظرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو وَانْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَامَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ مِمْبَادِ مَاجَاتُ وَالْبَيْنَاتُ وَبَغْيَمْ بَيْنَهُ اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی مِمْبَادِ مَاجَاتُ وَالْبَيْنَاتُ اور اس کا سبب کیا تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُ یہ لفظ میں نے پہلے بھی لوٹ کروایا تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُ the urge to dominate زدنم زدہ سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے the urge to dominate آدمی جو ہے میں اس کی مات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس بھی تو انسانی میں ہے لیس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خارج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے فَبَعْسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزَرِينَ وَأَنزَلَ مَاہُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَيَحْكُمَ بِعْنِ النَّاسِ فِي مَغْتَلَفُوا فِيهِ وَمَغْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُ فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَرُوا لِمَغْتَلِفُوا فِيهِ من الحق کے بیزنے تب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعَوْا اِلَى صِرَاطِ مُسْتَخِيمِ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مَنْ يَشَعَ مَنْ يَشَعَ میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعَوْا جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا یہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو ذقیناً ہدایت دے گا جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازمان ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہے اَمْ حَسِبْتُمْا بَڑی سخت آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لرسازنے والی آیت ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے بہاجرین ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیل نہیں تھی جو کہ بکہ میں بہاجرین نے جھیلی تھی اب ان سے ہے خاص طور پر روح سخن اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روح سخن اسی خاص طبقے کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات و واردی نے ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے انہیں آلیہ پہنچی ان کو سختی بھوک کی ودرہ اور تکالیف وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا رسول اللہ یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی بدد الا ان نصر اللہ قریب اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی بدد قریب ہے یعنی اللہ آزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے انیس و رکوع میں بالکل شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم لازمان آزمائیں گے یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لیے ذہنم تیار ہو جاؤ در رہے منزل لیلہ کے خطر حاست مسے شرط اول قدمی نس کے مجنوب آشی دیکھ سمجھ کر آؤ یہ آیت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احضاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گدر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی بشر المومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نسرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یا سألونہ کا ماذا ینفقون یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں تو انسان جو بھی بلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے قُلْ مَا الْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِنِ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے دولت میں سے مال اسمات میں سے فَلِلْوَالِدَيْنِ سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے اور جو بھی خیر تم کماؤگے جو کام بھی اچھا کرو گے جان لو وہ اللہ کے علم میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے تمہیں اگر عجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دانے ہاتھ میں جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتا نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتا چل گیا اب یہ سخت آیت اور آگئی قُتِبَا حَلَيْكُمُ الْقِتَالَ عبدہ نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی تو یہ ندر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی ایک قویہ کے تسلسل ہے قُتِبَا حَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَا قُرْهُلَّكُمُ مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گران گزر رہی ہے یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد ناظر ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی اس کا نام سورة القتال بھی ہے لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی سلہ جوئی سے کام لو پر دعوت و تمریق کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کرام جنگ کرنا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدر کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینہ کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کے براہل ابھی گدرے ہی نہیں تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دنوں میں اب انقباس پیدا ہو رہا تھا تم پر اب یہ کتبہ کا لفظ آ گیا ہے کتبہ کتبہ علیکم السیام کتبہ علیکم القصاص و فی القتلہ کتبہ علیکم اذا حضر آہدکم الموت و انترک خیرن الوسیعہ وسیعت کا حکم آیا کتبہ روزہ کا حکم آیا کتبہ اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے کتبہ علیکم القتال و وقرح لکم و تمہیں بری لگ رہی ہے وعسان تکرہو شئی انور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئی کو ناپسند کرو وہو خیر لکم درہ حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وعسان تکرہو شئی انور وہو شرور لکم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو واللہ یعلم و انتم لا تعلم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا چودہ برس تک تمہیں قتال سے بنا کیا گیا اب فرض ہو رہا ہے قتال اب تمہارے لیے لازم وقت کا جو ہے عمر الحال کو پہچانو اللہ تعلم اللہ یعلم و انتم لا تعلم یسعلونکانی شاہر الحرام قتال فیہ اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے غرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے اس لیے کہ صیرت میں یہ واقعہ آتا ہے وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلہ کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا اب اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سیچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراں وہ کام کرنا پڑا اس پر شور اٹھا دیا دیکھو ان لوگوں کا کیا حل ہے بنے پھرتے ہیں اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں یہ سالونہ کا نشار الحرام قتال انفیہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم قل قتال انفیہ کبیر کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے وَالصَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ عَلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ اِنْدَ اللَّهِ یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا کفر کیا مسجدِ حرام کے راستے روک دیئے مسلمانوں کے لئے اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اَخْرَاجُ عَلِهِ مِنْهُ اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجمور کر دیا مکیہ کے مسلمانوں کو اَكْبَرُ اِنَّ اللَّهِ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو سنس او پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس چیز کی برائی ہے وَالْفِتْنَةُ عَكْبَرُ بِنَ الْقَتْلِ یہ پہلے بھی آ چکا ہے وَالْفِتْنَةُ عَشَدُ بِنَ الْقَتْلِ اب آیا وَالْفِتْنَةُ عَكْبَرُ بِنَ الْقَتْلِ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے مدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں حلال اقلِ حلال داتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں اور زنہ کے راستے کھلیں جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ تو اکبر من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شئ ہے قتل کے مقابلے میں وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينَكُمْ مِنِسْتَتَعَوُ اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں وہ تو طلع ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لئے اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے اس کے لئے ذہنی تیاری ہے وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينَكُمْ مِنِسْتَتَعَوُ وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ عَنْ دِينَي اور سنو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے فَيَمُتْ اور اسی حالت میں اس کی موت آگئی وَهُوَا كَافِرُونَ کہ وہ کافر ہی تھا فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیا کی ہوئی تھی کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی کتنا ہی جو اے انفاق کیا تھا صدقات دیئے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب زیرہ ہو جائے گا وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف تنز ہے ان پر جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ رحمت فرمائے گا اللہ رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ورحیم اب دیکھئے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹم تیار ہونا شروع ہوا کچھ حکام پہلے آ چکے اور کچھ حکام اب آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَبِيرٌ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے اور ان کا جو کناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ ابتنائی حکم ہے لیکن حکم کے پرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میسے غرص نشات ہے کچھ روسیہ کو ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور ہے میں قدے کی راہ سے ہو کر گدر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چوراتا ہے he doesn't want to see the facts مواجہہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں بیٹر فریکس آف لائف کو تو میں ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کمارا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کامرےڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور یہ کہتے داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسموہما اکبر من نفیہما ویسلونک مادا ينفقون قل العف اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں انفقو 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 وانفقو فی زبیل اللہ ولا تلقو بے عیدی کم لتحلو کا یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھوکو کتنا خرچ کریں کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا قول العف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھئے کہ جو ایک کومنس فلوسفی ہے اس میں بھی ایک اسطلعہ سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے عف جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دو اس کو مچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کر رکھوں لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے میار زندگی کو پسٹ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا لیکن اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھیں کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں اسے میں دے اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو فی الدنیا والا آخرہ تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلنے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں نہیں اسلام متمدن سندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر فی الدنیا والا آخرہ آخرہ کے لئے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے الوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سنس او پروپورشن اگر غرط ہو گیا ظاہر بات ہے پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو زائد تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے نسخہ ہلاکت بن جائے وَيَسَنُونَ كَانِ الْيَتَامَا اور یہ آپ سے پچھرے یتیموں کے بارے میں قُلْ اصلاح اللہن خیر عدبین سے کہہ دیجئے ان کے لئے ان کی مصلحت کو پیشنے نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے حصل میں سورہ بلی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ مَالِ يَتِيم کے قریب تک نہ بھٹکو یعنی گڑمٹ کر لوگے اپنے اموال میں اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھے اچھے بوٹی ہے تم نے کھا لی ہے اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بچارے کے لیے چھچنے چھوڑ دی تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اس چارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڑیاں علیہ دا کر دی تاکہ ان کا خرچہ بھی کل علیہ دا رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قُلْ اصلاح لہم خیر قُلْ اصلاح لہم خیر ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گربڑ کر رہا ہے یہ ہنیہ علیہ دا کر کے بھی گربڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہنیہ مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا پر مشقت یہ کیے رکھتا اِنَّ اللہ عزید الحکیم یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرح وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے ایک مومنہ خواہو لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواہو آزاد عورت ہو اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو وَلَا تُنْكَهُ الْمُشْرِقِينَ اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے حتی یومنوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمْ مِنْمُشْرِقِنْ وَلَا وَعْجَوَكُمْ مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں دیکھو وہ جو ہیں وہ پکار رہے ہیں آپ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے وَيُمَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیت اغزت کریں وَيَسْعُونَ قَعْنِ الْمَحْيصِ اور وہ عورتوں کے ایام مہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں قُلْ هُوْ عَذَنُ کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحْيصِ تو حیث کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیہ داروں مقاربت نہ کرو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنُ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَتَحْرْنَ اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْ حَيْصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں انتعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے عمرِ طبیعی ہر انسان جانتا ہے ہر حیمان کو معلوم ہے وہ طبیعی شئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب عورتوں کے ساتھ میں اگر انسان جو ہے وہ لباطت کا فعل شروع کر دے قومِ عملِ لُوت تو ظاہر بات ہے کہ عملِ قومِ لُوت تو وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فطنت میں دالا ہے راستہ وہ در حقیقت مِنْ حَيْصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ یقین اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے اِنَّا پاک چیزوں سے دور رہنے میں نِسَاؤْكُمْ حَرْصُ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیوں کے معنی دیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فَاتُوْ حَرْصَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے اُدھر تم جاؤ جنر سے چاہو یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ دہانی طرف سے پاہنی طرف سے جنر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرج کے اندر وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو فَاتُوْ حَرْصَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِيَنْفُسِكُمْ اور اپنے آگے کے لئے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے بڑھاپے کے لئے اس کا احسن بنتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائی پیری شمار ہوتی تھی وَقَدِّمُواْ لِيَنْفُسَكُمْ وَتَّقُلَّهَ وَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوْ اور اللہ سے کا تقویٰ اختیار کرو اب یہ آپ دیکھیں گے جو حکمی شریعت کا آئے گا بار بار تقرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقویٰ کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تقویٰ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہا ہے یہ تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعض مثالیں آئیں گی ابھی وَتَّقُلَّهَ وَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوْ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ اور اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَطًا لِأَمَانِكُمْ ایک اور حکم آگیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشک نہ بنا لو اپنی قسموں کے لئے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب کے جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کے میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اس سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لیے قسم کھول دو کفارہ دے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْضَتَ لِأَمَانِكُمَاً تَبَرْهُ وَتَتَّقُو نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا وَتُسْرِهُ بِعْنَ النَّاس اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم حساب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اصلاح بین الناس جو ہے اصلاح ذات البین یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے جس کا کفارہ دے دو وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی مغاخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے وَاللَّهُ بِاللَّهُ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا وَاللَّهِ بِاللَّهِ تو اس پر مغاخذہ نہیں ہے وَاللَّكِ يُعَخِذُكُمْ بِمَا قِسَبَتْ قُلُوبَكُمْ ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مغاخذہ ہوگا اسے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارس کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ مقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نساد ہے کچھ سورہ مائدہ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلیم اللہ غفور ہے مخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں صدا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کرنا لِلَّذِينَ يُعْنُونَ مِنْ نِسَائِهُمْ تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ عَشْرُ اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں میں نراز ہو گئے غصہ آگئے اب میں تمہیں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں یہ ایلہ کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلہ فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات بھی آئے گا لیکن عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے چاکرے قسم کھا چکے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فَإِنْفَاؤُ اس دوران میں اگر وہ لوٹیں اپنی قسم کو ختم کریں اور رجوع کر لیں تعلق ازن و شوق قائم کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غفورُ الرَّحِيمُ ہے وَإِنْ عَذَمُ الطَّلَاقُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعی تن اب ان سے سیپریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ مولق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارق کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ عدا کرو اسی پر ظالمًا قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ اس صیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ يَدْوِ مَا مَسَلَمْ مَا بَعُودَتٍ فَمَا فَوْقَهَا تو یہ کہ چوب لوگ یہاں پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقتیں وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و اعال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عزمت اور عفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی تو حضرت حفظہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہوں کہ یہ معلق لگنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی محلت چار مہین ہے اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاق ہیں تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لئے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوتھڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگڑا ہی نہ اٹھے وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ رجوع کیا جا سکتا ہے عدد کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدد ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شہر اس کا اختیار ہے بیوی کوئی نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدْدِهِنَّ وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لے فی ظا لے کا اس مدت کے اندر اندر اِنْ اَرَادُوا اصلاحا اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُّ لَذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مثل انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعد مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِسْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے مرات کیا ہے لام اور علاق کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور علاق کسی کی ذمہ داری کے لیے لَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہیں مِسْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپوننگ لی پروپورشنٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکم پر مبنی ہے اَتْطَلَاقُ مَرْعَتَانُ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنَا وَتَصْرِحُمْ بِحِسَانَ صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے مجھے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نام مکمل رہ گئی آیت الاختلاف کی بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ وحدتِ عدیان کے فلسفے کا ایک جو صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جس کی متحد تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دینِ حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دینِ حق سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دینِ حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدرِ قریب رہے لیکن سب کی بلیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ درحقیقت ایک ہی دینِ حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاقے ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ ہے کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ درحقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا سو اٹھائیس میں رکوع میں دیکھیں اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فروائڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مشٹ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہد اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کہ آس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں اس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئے نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر اسے دس ڈائریکٹر بنا دی جائے لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا ڈپٹری منیجرز دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پروش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے برابر ہیں شرف انسانیت میں نوع انسانی کی حیثیت سے human dignity and honor بھی شیئر بہت ایک ونی ہے absolutely ایک ونی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بریان لکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن 85 اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہا ہے اسی آئلی قوانین کے بتالے لیکن تمدن کی جر بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں لوگ کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں صلاح ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلکس ہوں گے میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئیلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہیں طلاق کا معاملہ ہیں اس میں برابر نہیں ہیں شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جبر نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور پکٹ ہو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خلا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدد پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہت طلاق دے دی اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدد کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور دندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچھی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ امنسیپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہا جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال نو کے کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلب اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہے بارل آوٹ اف ویڈ لوک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہیں باپ کون ہے میرا چا پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مصابات مرددن یہ بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہے ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراست کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لئے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراست تو بہت دور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو معصر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لئے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمان ان کے کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھیے اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرم لے اہلی خیرم منکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت قفدین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ برابری کہا رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فصل برابری ہے دونوں کی رضا مندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں الرجال و قوامون علی النساء یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وَأَبْعُلَتُهُنَّ أَحْقُ بِرَدِّهِنَّ اور اسے طریقے سے وَذِلِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائز ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے بجوبات کہی جاری لَهُنَّ مِسْلُّ اللَّذِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز اینڈ پریولیجز they go together کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں کوئی اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنٹ چل گئی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ آئے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے اطلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی آپ رجوع نہیں کر سکتا اطلاق و مرتبہ دو مرتبہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں او تسریح بیرسان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب برطلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤلہ قنتارہ سونے کے دھیر دیئے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں لکھ سکیں گے بنات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَتْبِهِ پھر اگر اس کا یہ خیال ہے یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ محر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا محر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے محر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے یا اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ کے ذمع میں اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اطلاق ومرتان تو ہو چکا نہیں اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراجعہ تیسری مرتبہ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ مَا دِحَتَّا تَنْ کے حضور دن غیرہ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَادِتْ فَإِنْ تَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طلاق دے دی فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں پہلے سابق شہر سے شادی کر لیں یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شہر کی طرف سابقا شہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اِنْ زَلْنَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال بدل نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ تو حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زباد میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کی عدد طلب ہے ان کی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَهَمْسَكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن اَوْسَرِهُونَ بِمَعْرُوفِن تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْسَكُوْنَا وِرَارًا لِتَا تَدُو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم لوگوں انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کے میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو اطلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا گوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھندا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کر دو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو آئے اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کی دیو اس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقعی رہدہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فَلَا تُمْسَكُوْهُنَّا وَلَا تُمْسَكُوْنَا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو تھٹھا نہ بنا لو یہ اچھتا جان لیجئے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف حرق اللہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تواشا بنا دو گئے اچھتا بنا دو وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا وَذْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَنْزَلَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَتِ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِينَ عَلِيْكُمْ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّا يَنْكَيْنَا عَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَلَاغَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق عزواج سے اِذَا تَلَاغَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بڑے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے لیکن یہ ایک طلاق ہوتی ہے باعین پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو مجھو کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ باعین ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا راستہ جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جب کہ طلاق باعین ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہمشادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ دل معروف یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعاً ایمان لکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے در ایمان ہی نہیں ہے ان کے لئے یہ سارا جو ہے بہنس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ذالک یو عزو بہی من کانا منکم یؤمنو باللہ والیوم آخر ذالکم ازکالکم واتھر یہ طریقے جو ہے تمہارے لئے زیادہ پاک ہیں زیادہ امدہ ہیں واللہ یعلمو انت اللہ تعالیمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے انخلق ایال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے قلمے کے معنی میں ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محموم ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اور والداؤں کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو اولادہ ہو گیا شوہر کہتا بھئی بچہ تو میرا ہے قانونا تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد آن یتم الرضاہ جو شخص چاہے کہ یہ رضاہ پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وعلی المولود لہو رزقہنہ وکسوتہنہ بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بل معروف بلے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے وہ تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خانماؤں کی طرح کا نہیں وہ بوانا چاہیے معروف طریقے پر لا تکلف نفس اللہ مسعاہا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق لا تدارا والدتن بے ولدہا نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولودن لہو بے ولدہی نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے نہیں باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا ضررہ ولا ضرارہ حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِك اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرہوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لئے فَإِنْ عَرَادَا سِسَالَن اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے اَنْ تَرَاضِم مِنْهُمَا دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھوڑوا دیجئے وَتَشَاورِن آپس میں رضا مندی وَمَشْوَرِسْتِ فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھوڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو اَنْ تَرَاضِم مِنْهُمَا دونوں کی رضا مندی سے وَتَشَاورِن اور مشورے سے فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اِذَا سَلَّمْ تُم مَا آتَتُم بِالْمَعْرُوف جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نفتے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان لے کے چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں جی کونسا وَإِنْ عَلَقْنُمْ اَنْ تَسْتَرْزِوْا اَدَادَكُمْ فَلَا جُنَا حَلَيْكُمْ اگر تم چاہو کسی اور سے عبدود پلوانا لدات کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے تیہ کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٍ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَضَلُونَ اَسْوَاجًا اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یَتَرَبَسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ جُو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَضَرُونَ اَسْوَاجًا پیچھے بیویاں چھوڑ گئے یَتَرَبَسْنَا بِأَنفُسِنَّا اَرْبَاقَ عَشْهُرٍ وَعَشْرًا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت حدت کی فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کر جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں ہلت بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قبائد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي بَا عَقْوَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْمَةِ النِّسَائِ وَا عَقْلَنْتُمْ فِي أَلْفُسِكُمْ اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرد نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدد کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اس سارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دل چستی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے اَوَا عَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گئی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوچیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں میں تو گناہگار ہو گیا میرا دل گناہگار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گئی لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ یا خفیہ بات پکی ہو جائے سرم اللہ ان تقولو قولن معروفہ سواء اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس وَلَا تَعْزِمُوا اُغْدَتَ النِّقَاحِ حَتَّا يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدد پوری نہ کر لے یعنی عدد جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھئے حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا وَالَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِيَا نَفُسِكُمْ فَحْضَرُوحِ اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو وَالَمُوا اَنَّ اللَّهِ غَفُورُ الْحَلِيمُ اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے مخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معافرمائے گا اور حلیم ہے وہ وہ فوراں نہیں پکڑتا بلکہ دیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لئے محر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نعبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی محر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی مناقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وَمَتْعُوْهُنَّ لیکن شرافت کا تقادہ یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ مطاع کچھ سامان دنیا بھی دے کر مَتْعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقتِنِ قَدْرُهُ جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو کندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقاً عَلَى الْمُوسِنِين یہ حق ہے محسنین پر یہ سمجھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئید کردہ یہ ذمہ داری ہے وَإِنْ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اور اگر دوسری شکر یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن محر مقرر ہو چکا تھا فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ تو اب آدھا بہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو تیہ کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اِلَّا يَعْفُونَ اِلَّا یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلی ہمیں چوتھائی دے دیجئے اَوْ يَعْفُونَ لَّذِي بِيَدْهِ اُغْدَتُ الْنِكَاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی محر دے دو فرمایا وَأَنْ تَعْفُونَ اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو اَقْرَوْ لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ سے قریب تر ہے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیون بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی محر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے نقصت کرو قانون میں تو صرف محر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا محر تو لازمان دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو اِنَّ اللَّهَ بِمَاكَ عَمَلُونَ بَصِير یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکرنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاةِ بُستہ کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باقمر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شیر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کرے سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کرے یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے یاک نابد و یاک نستعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو علی الصلاوات و صلاة المستع صلاة المستع کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اسے مراد عصر کے نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالاً چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ ریائتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ لیکن پھر جب عَمَنْ میں ہو جاؤ فَاسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ سَلُّو كَمَا رَيْتُمُونِي أُسَلِّ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہیں حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہیں پوری امت کے لیے معلم ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاسْقُرُ اللَّهَكَ مَعَلَّمَكُمْ مَعَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَزْوَاجًا اور پھر دوبارہ لوٹ کے معاملہ آرہا ہے پیواؤں کا اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمان اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمان کریں ایک سال تک کے لیے نانفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھیں اس کو ایک شخص فوتوہ چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتے لیمائے ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر وہ اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائیبلیٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراں نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نانفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ جو قانون آئے گا وراست کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا ایسے وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شاہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراست میں بیوی مر گئی ہے شاہر کا حق ہے اس کی وراست میں تو وہ تو وراست کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدد کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر وہ خود نکل جائے ضائع بات ہے کہ عدد تھی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہے تو تم پر کوئی الزاب نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں نہیں معروف ہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ولی المطلقات مطاعن بالمعروف اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً عن المتقین لیکن یہ ہے عددت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شاہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکیٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخلت دا دی شریعت نے صرف اندت تک کا حق رکھا ہے متلقہ کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہیں پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دی پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانور بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورڈ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانہ نے بھارت کو ہمارے ہاں ایک دکٹیٹر نے فوجی دکٹیٹر نے آئلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہلِ حدیث نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹوپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آج تک چل رہے ہیں ایک اور ملٹری آمیر گیارہ برس تک یہاں پر لیمن الملک اليوم میرے لیے ہے بادشاہی میں ہوں مقتدرِ آلہ مقتدرِ قادرِ بطلق یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جنگتو برقرار رکھا ہے اسی پر میں نے شورہ سے استفادیا تھا ان کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متلقہ کوئی اندت تک کے لیے داد نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کہا کہ تم عقل سے کاملو اور سمجھو اب جو دو رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو آپ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب اب اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جنگہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گئی ہے اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ لموتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسے طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودہ یہ دو ریاستے موجود میں ہیں یوڈی بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جالوت کی جنگ اس کے لیے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضرت الموت موت تھے در کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثُمْ مَاحِيَاهُمْ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت سانیہ ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ ملفعل جسدی میں ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَا يَقِينًا اللہ تعالیٰ تو وہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جہاں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے حسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ عمتِ مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے جو بھی وقتی آکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ عَقَافًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرضِ حَسَنًا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے عضافاً کسیرا دگنا چوگنا بہت گنا وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَفْسُدُ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظ آرہا تھا انفاق اب قرضِ حَسَنًا اللہ کو قرضِ حَسَنًا قَلَمْ تَرَعِلَ الْمَرَعِ بِنِي اسرَائِلَ بِنْبَادِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر بلا نمبادِ موسیٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرتِ موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرتِ عیسیٰ تک اس لمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ بَاسُدَنَا مَلِكَنْ نُقَاقِ الْفِسَبِلِ اللَّهُ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ آپ اور ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندشاہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل پھر تم جنگ نہ کرو ہمیں ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری تکھا رہے ہو بڑا جوش و غروش ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپہ سالار یا بادسہ بھی بنا دو اور پھر تم جنگ سے کرنی کتر آ جاؤ قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سمیل اللہ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی رامے قتال نہ کرے وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کے بانیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فَلَمَّا قَتْبَ عَلَيْهُمُ الْقِطَال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تَوَلَّوِ اللَّا خَلِيلًا مِلْحُم تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہے ہیں مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجادت ملنی چاہیے ہم کم تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھے اب اچھے نہیں لگ رہی جنگ جانتے ہو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ اسِ ظَالِمُونَ اسے خوب باخمر ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور ان سے کہا ان کے نبی نے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قد داور تھے طول قد قد داور اس لئے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے قَالُوا أَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر وَنَا نُوَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہمیں زیادہ حق آسل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وَلَمْ يُوتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے محیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمَ اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چل لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے نوائن ججمنٹ ہے نوائن ڈیسیجن ہے کینور بی ریوکت وَزَادَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَلْجِسْمُ اور اسے کشانگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدابر ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی دو بود ذلوت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دی یہ دانش دی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمِ اللہ بہت سمائی والا ہے ماسع اس کی مشرق جو ہے وہ عطا ہے اور علیم اور سب کو جانتا ساماسِعُ الْعَلِيمِ جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بر بنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیتا مما ترکا عالو موسیٰ و عالو حارون اور کچھ تبرکات ہیں جو عال موسیٰ اور عال حارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تاملہ الملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کے علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کی نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نبو کے نظر نے جب گرایا تھا پانچ سوٹ سیاسی قبل مسیبے جو حضرت سلیمان کا بنائے ہوا حیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ دم گئے ہیں لیکن وہ اس تاروں طرف سے جو بھی تہکانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھے کہ ان کے لئے گبز کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تمرکات ہیں عصائے موسیٰ اس میں ہے نکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی جی گئی تھی حضرت موسیٰ کو وہ موجود ہیں ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خان کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرکات بھی ہیں تحملہ الملائکہ اسوط و ملائکہ کے تحلیل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے لئے جس کی ہوئی سے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانگ دیا جاؤں جدر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرشتوں کی تحلیل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اب جب حضرت تعلوت اپنے نشکروں کو لے کر چرے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے قالا ان اللہ مبتلیکم بے نہر انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کروس کر کے پھر حملہ کرنا تھا بسم اللہ اولہ و آخرہ فلما فسرہ تعلوتو بالجنود تو جب تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے قالا ان اللہ مبتلیکم بے نہر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے یعنی دریا اردن فمن شرعب منہو فلیسہ منی جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے اور وہ کچھ ہوئے ایک گھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر کماندر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا برال دیکھیں دسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی قضوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری نکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا پرشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے مہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعَوَدَهُوا هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا تو جب گدرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے صد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہِ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان نے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے نشکروں کا مقابلہ کر سکے یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکر انسان تھا اور اس کا جو زرہ بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگے بڑھو عمت کرو اپنی جو ہے کم عمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہم آس سابرین اللہ تو سابروں کے ساتھ ہے ولما برزو لجالوتا وجنودہی تو جب وہ سامنے آئے جالوتا اور اس کے نشکروں کے برزا ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا نشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا نشکر ہے قالوا اب انہوں نے دعا کی ربنا افریق علینا صبرا اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق علینا صبران ہم پر صبر انڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے ربنا افریق علینا صبران وسبیت اقدامنا اور ہمارے قلموں کو جمع دے وانسرنا علی القوم الكافرین اور ہماری مدد فرمائیں کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فَاحَذَمُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے اللہ کی مشیط سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَا اور قتل کیا جالوت کو دعاود نے یہ دعاود جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڑریہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکرین لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیا کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جمڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں مکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمیں کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرت تعلوت آئے یا حضرت دعاود آگئے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے خطنہ اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں خطنہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفرے کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے ایک تو یہ کہ تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت بھی دی نبوت بھی دی دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالی نے سرفراز فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کے اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لاکر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَا فَسَدَتِ الْأَرْضِ تو اللہ امین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالی نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر برا فرعون جو آتا ہر فرعون را موسیٰ اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے حلاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُفَضْنِ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جمریل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَرْيَقِينَنَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ الرَّسُلُ فَضْضُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض تو بعض پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بیدہ رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتمار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتمار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفا بعضہم درجات اور بعضوں کے اور کسی اعتمار سے درجات بڑھا دیئے وَعَتَيْنَا عِسَ عَبْنَ مَرْيَمَا اور ہم نے عیسیٰ عِبْ مَرْيَمَ کو البیانات اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَعْجَاتِ وَالْبَيَّنَاتِ لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگرتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَعْجَاتِ وَالْبَيَّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس وعدے تعلیمات آ چکی تھی وَلَاكِنْ اَخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر ار گئے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تقویلی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ وَلَاكِنْ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص خلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے آئیہا اللذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لابع فيه ولا خلط ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين آئیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاغدت من لسانی یفقه قولی تقریباً دو رکعوں پر مشتمل معاملہ تعلوت و جعلوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہِ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کیلئے جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاقِ مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھئے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور غاملات یہ چار ڈوریاں گت ہی ہوئی ہیں ان بائیس رکموں کے اندر دن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یا اتیا یوم اللہ بیعن فیہ ولا خنة ولا شفا اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے جس نے نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر استلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کی اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت العیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت القرصی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری چھوٹی سے صورت میں اللہ نے جمع کر دی ولعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے میں پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سلو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید في الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نے بڑا کیٹیگوریکل الحی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم صرف اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے عزم کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قل هو اللہ اہد اللہ سمد اللہ ایحی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسنة ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اوگ لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام ملکیت حقیقی اس کی ہے من ذل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈنائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر ندی کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوں کی دوسری آیت فدوے رکوں کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک ارہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیئے وَوَا جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی بیسیونگ ہیں اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علمے سے کسی سیکھا سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا إِنْدَهُ اللَّهِ اِذْنِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس نے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اختدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ آثورٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے ہیں یہ آیاتیں وہ تشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعیتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اشتیارہ براد اس کا اختیار اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَ اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر گران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ الْعَلِي بَلَندُ وَبَالَى اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القرصی سیدت و آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہو لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ ہماقت ہے پر لے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان ہجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوہش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی عرض و ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت و جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم لا اقراح فی الدین قد تبیر رشت من الغی رشت خدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پکڈنڈیاں ہیں ان سے جو سرات المستقیم ہے اس کو بالکل مبرن کر دیا گیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّعُوتِ تو جو کل بھی تاغوت کا انکار کرے گا دیکھئے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کا انکار ضروری ہے جیسے لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنمہ ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہیں جو بھی اللہ کے حدودِ بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے تغیانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرہ آئے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تغیانی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ بغاوت اور تغیانی فَمَنْ يَدْفُرْ بِالْتَاغُوتِ تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانا اور اللہ کے ساتھ میں وفاداری کا دعویٰ یہ چیز نہیں چلتا یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حنیفاً المسلماً فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈہ تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سبندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تہرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستہ ہے زندگی اسی سے تو وسقہ وہ کنڈہ اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈہ ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈہ کے جو مضبوط ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ لازم جائے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈہ اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اُوْسَقُ الْعُرَى کلمتُ التقوی یہ جو عُرْوَى کی جمع ہے عُرَى اور وسقہ اُوْسَق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈہ جو ہے وہ تقوی کا کنڈہ ہے اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ لَا اِقْرَا فِي الدِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَن فِسَامَ لَهَا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈہ بہت مضبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الَلْنُور ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہلِ ایمان کا یہ ولایتیں باہنی ہیں دو طرفہ ولایت ہیں من لا اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الَلْنُور اللہ پشت پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیٹس میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں کہ قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لس قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڑز مختلف ہیں شیڑز آف دارٹنس بہت گہری دارٹنس ہیں ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڑز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہات کا ہے مادہ پرستی کا ہے اگنوستیسزم کا ہے لاعدریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہے ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمَا تَاغُوتِ ان کے برقس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشتبنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت یخرجونہم من نور الظلمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو صرف ان سے محروم کر کے ظلمات یخرجونہم من النور الى الظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں اولائق اصحاب النارہم فیہا خالدون وہ ہے آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم اجعلنا من عبادک المومنین اللہم اخلینا من الظلمات الى النور آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کیا اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنہ نماردہ جو ہیں یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہرِ ار میں ہوئی تھی جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کیے مطلب یہ کہ اختیارِ مطلق ہمارے ہاتھ میں ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیارِ واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آداد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فرمال ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا وہ محجبہ کیا اس قانون ابراہیم ربی اللہ یحیو و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا یحیو و یمیت انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قیمی منگوائے دونوں کنڈمٹ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ واعف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ ہجتی پر اترا ہوا ہے تو جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے نکھائی سے مغرب سے فبہت اللذی کافر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہوگئے لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ یہ دعاق میں جھوک دیا جائے اَوْقَ الَّذِي بَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یا پھر اس شخص کے واقعے کو درہ یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گنر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگر چھے مختلف تفاصیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نیبو کیڈ نصر اس نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھئے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپ اس میں وہی دشمنی جو ہے ڈائی ہزار سال قرآنی میں ہے اس نے وہ نمرودِ بابل نبوکِ ڈیزر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا دیڑ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یرو شلم قجرہ رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو عیتیں سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیقلِ سلمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوتِ سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہی پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوتِ سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجری ہوئی بستی تھی حضرتِ عزیر علیہ السلام کا بیدر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا قال اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دوئی کے سلامت نہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتَعَامِنُ ثُمَّ بَعْصَ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا قَالَكَمْ لَبِسْتَا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرتِ عزیر جو ہیں چونکہ جو رینایسنس ہوا ہے تاریخِ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہیں انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال علمہ آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے قبر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشہدات کرا دیئے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روحِ دین کو زندہ کیا تو کوئی آکے وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبستہ کتنے عرصے رہے ہوگے تو قالا لبستہ یومن اور بازہ یوم اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑے دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قالا بل نبستہ بیعتعابی نہیں انہیں نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فَنظُرْ اِلَا تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں جو ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی وَنظُرْ اِلَا حِبَارِكَ آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا وَلَلَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہے بھی تھی گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس وَنظُرْ اِلَا حِبَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ اور ہمیں تو بنانا ہے تُجھے ایک نشانی لوگوں کے لئے یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لئے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے وَنظُرْ اِلَا حِبَارِكَ وَلِدَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنظُرْ اِلَا الْعِظَامِ اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں وہ اڈیا خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سُمَّا نَقْسُوحَا لَحْمَا پھر دیکھو تمہارے نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہلاتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقینِ قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس جن کو قرآنِ مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کاف میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ادھر اراق اراق کے بعد ہی رہے یہ دشمنیاں تو تھی کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر اراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دی کیپٹیویٹی سے نہیں جات جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناو چنانچہ وہ گئے اور پھر انہیں جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریر و شرب کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیقل سلمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمی بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس بات اس لئے آگ لگی ہوئی آج دنیا برکے یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا اس سب کو ختم کریں گے اور اپنا بھیکل سلمانی بنائیں گے اس کے بروپلٹس بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں اور چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی فیلیٹک نے کئی وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک فیلیٹک گیا تھا مسجدِ الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امریکن ڈاکٹر گولڈن سٹین گولڈ سٹین اسی طریقہ کا کوئی فیلیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجدِ آیودیا کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کہہ کو تو اب یہ مسجد کہہ کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فورا بہرحال یہ تو ہو گیا حضرتِ عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرتِ ابراہیم کا مشاہدہ ہے وَإِسْ قَالَا ابراہیم وَرَبِّ اَرِنِي قَحْفَ تُحِئِ الْمَوْتَ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگاز اللہ مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قَالَا وَلَمْ تُؤْمِن اللہ تعالیٰ کے سوال جو ہے بہت تکہ ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے قَالَا بَلَا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے وَلَاكِن لَيَّتْ مَإِنَّ قَلْبِي پورا دلی کا اتمنان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرائط کرے تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مخفی حکومت ہے جو کاسمک ایک سٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب بیراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو تو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان مجھے سب کا سر علیدہ کیے ٹانگیں علیدہ کی پر علیدہ کیے دھڑ علیدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجدامیں تقسیب کر دیا پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سی ٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لئے اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کہ معنی حکمت والا اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی نزاجوئی کے لئے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لئے دین میں کئی استلاحات ہیں کھانا کھلانا یتعمون تعام علا حبہ مسکین ویطیبا واسیرا آت المال علا حبہ ذو القربہ والیتعمہ ایتائے مال اعتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکاة انفاق قرض حسنہ یہ پانچ سی ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دین میں رکھئے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نزاجوئی کے لئے مال خرچ کرنے کیا ایک مد ہے غربہ یتعمہ مساکین محتاج بیوائیں ان کے لئے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے اجزاء و اقرمہ ہیں ان کے لئے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجد بھی دے گا یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لئے اور قرض حسنہ اس کے لئے انفاق انفاق امال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ نور اچمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں ہائے ان کے لئے اساد و ساوان فرام کیا کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر برحلے کے دیو تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثال اللہ ینفقون اموال فی سبیل اللہ مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راب عام طور پر یہ فی سبیل اللہ وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلا جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب عزاء و اقارب ہیں گرابا ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجئے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لئے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں سات سٹے باجرے کا سٹہ ہوگا کتنے دانے ہوتے مکہی کا سٹہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی جو بھی اس کے دین کے لئے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالی ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھا کرے گا اور یہ تو تمہیں تمثیلا بتایا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کرے جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا مرحائے گا اللہ کی خزانوں میں کوئی نہیں بڑی وسط والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ کی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہا کہ میرا حق زیادہ ہے پھر میری بات مانی دانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات بات بھی ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کام کر رہا یہ بھی ان دو رکوع کے آخر میں بات واضح ہو جائے ہو جائے کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے تا کہ وہ پورا وقت دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دے خلبہ کہ دیا تو جو آپ کا عجر و سواب تھا وہ زیرو ہو جائے جو انفاق کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن سے دوچار ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا و مغفرہ اور درگزر کرنا خیرم بہتر ہے من صدقت اس خیرات سے یتباؤہ عزا جس کے بات کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لئے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے مدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَر پھر بھی یہ ہے خیر من صدقت يَتْبَوَا عَزَا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیئے کوئی اور سلواتیں بھی سنوا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ تعالی غلی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے روٹی مان تُنہیں مجھے کھرایا نہیں بندہ کہا اللہ تُو غلی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو بھانگا تھا تجھ سے وہ مہت تھا میرا بندہ تھا الخلق و آیالاللہ تُسے انہیں کھانے کو نہیں دیا تُو تو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں دنگا تھا میں نے تجھ سے میں نے چاہا کہ میرا سطر نحاب دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غلی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لوں کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فوراں نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالی کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نسیعہ منسیعہ ہو جاتے ہیں جت لا کر اور کوئی عذیت مخش بات کہ کر ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ تو رہا ہے صدقات چینٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کی سب ریاکاری ہیں کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے ورٹیکس بچانے کے لیے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا لیت ہے لا تم تلو صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ینفق ما له ریا الناس ولا یومن باللہ والیوم الاخر جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی زد ہے جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں من صلح یرائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا وَلَا يُعْبِرُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَسَلْهُكَ مَسَلِ سَفْوَانِ اَلَيْهِ تُرَابٌ فَاسَابَهُ وَابِلٌ فَتْرَكَهُ سَلْدًا تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی ہے کوئی فَسَلْ بھی ہو گئی فَاسَابَهُ وَابِلٌ اب آیا زوردار ایک بارش کا چھیٹا پڑا زوردار زوردار مو پڑا بارش مح پڑا فَتْرَكَهُ سَلْدًا وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہہ تھی وہ مٹی بھی بے گئی اور آپ کی بحنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاقاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی عجر و ثواب کا سوال ہی نہیں جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ حل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا وَاللہُ لَا اَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا وَمَثَلُ الْلَزِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ تِغَاءَ بَرْضَاتِ اللَّهِ اس کے برقس وہ لوگ جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تنسیل اور تشمیر دی گئی تو اب جو واقعیتاً اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال وَمَثَلُ الْلَزِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اَبْتِغَاءَ بَرْضَاتِ اللَّهِ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے وَتَسْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے عظم کی پختگی کے ساتھ اپنے دفع کی پختگی کے ساتھ کَمَثَلِ جَنَّتٍ ان کی مثال اس باغ کی ہے بِرَبْوَتٍ جو درہ بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا درہ اوچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو ایریگیشن ہو رہی ہے کَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَتٍ یہی سے یہ قانیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں اَسَابَهَا وَابِلُن اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار مو آ جائے فَاَا بِی آ جائے خوب بارش برسے فَاَا تَقُقُلْهَا زِعْفَيْن تو اس کا پھل جو ہے جب نہ ہو جائے گا فَاِلَّمْ يُسِبَا وَابِلُن فَطَوْل اور اگر زوردار محنہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت شہر بھی پڑے گا کبھی اس کا تو بھارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے دروں بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعیتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لئے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں توارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹرسٹیکشن ہو اپنے گریبانوں میں جھاکتے رہو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور خجور کے درخت ہو اس میں اور انگور کی بیلے بھی ہو اور اس کے دابن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل ایڈگیشن بھی ہے خجور کی درخت بھی ہے اور بیلوں کی تتیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلے ہیں لَهُ فِيَا بِلْكُلِّ السَّبَرَاتُ اس کے لئے اس باغ میں ہر طرح کا بیوہ ہے فَعَصَابَهُ الْكِبَرُ اب اس پر بڑھاپا بھی تاری ہو گئے آئے وَلَهُ ذُرِّيَتُمْ دُعْفَا اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فَعَصَابَهَ اِعْصَارُن کے اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولہ ایک ایسی آنڈھی آئی جس میں آگ ہے فِيْهِ نَارُن کوئی ایسا آگ بھری آنڈھی آئی فَعَصَابَهَ اِعْصَارُن فِيْهِ نَارُن فَحْتَرَ قَدْ پُورَا کا پورا باغ جل کر چلس کر رہے گئے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَفَكْرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ ہے کہ اچانک کسی وقت معلوم مالو آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھنی گل کی تو موسم تھا خزان کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولہ آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بڑا اب کفے افسوس ملگا اب کیا کریں بڑا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے لیے نام پر دینا ہے جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نواتات آ رہی ہے چاہے وہ کچھ راگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاون ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے حل چلایا ہے بھیل ڈالے لیکن یہ بھی فصل کا ہوگا نا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَا الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو تو انفقو نہ کہ اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جلدی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکریوں نکالنی ہیں اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں لقص والی ہیں جنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کے ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو وَلَا تَيَمَّمُ تَيَمَّمُ کے مارے یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تُن فِقُونَ کہ اسے خرج کرو وَلَسْتُمْ بِعَاخِزِي ہے اور تم ہرگز نہیں ہوگئے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے وَلَسْتُمْ بِعَاخِزِي ہے إِلَّا أَن تُغْمِذُو فِيه مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیس مل جائے جو بھی مل جائے چشم کوشی کرو اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے تیتیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيُّ الْحَمِيدُ پھر دیکھئے غنی کا نفس جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيُّ الْحَمِيدُ جان لو کہ اللہ تعالی غلی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شئے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جس سے ظاہر کیا جائے دیکھو بھئے اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجتِ مشاتنی صورتِ دِنَار آمرا تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے اَشْشَيْطَانُ يَعْدِكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَىٰ دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کل کونسا وقت تم پر آ جائیں وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَىٰ اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِّنْهُ وَفَضْلَ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فطر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا بار سمال 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 کے رکھنا چاہیے سیند سیندھر رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آگئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ تو یہ ہے اللہ بہت مصحط والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے یوتی الحکمت امیشا لیکن یہ باتیں حکمت کی ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شئے کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق کے نظر خوب ہے لیکن جو شئے کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا وہ حقیقت جس پر آیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسے سے بنا ہے حکمت یوت الحکمت اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کسیر آتا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں جو علوالباب ہیں عقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریج گئے ہیں جن کے سارا دلی اتمنان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک پیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے سٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے جو پیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسیٹس یہ ہیں اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اتمنان ہے تو ظاہر بات ہے وہ علوالباب نہیں اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے اور یقینا ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگئے صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکاة کا تو معاملہ اعلانیہ ہی ہے ظاہر کرو برملہ اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے وَإِنْ تُخْفُوْهَا لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات پر نافلہ کے لئے یہ جو صدقات جو ہیں کہ جو لازمت دینے ہیں واجبہ ان کے لئے اخفاء نہیں ہے کہ دین کے حکمت کو ذہن میں رکھیے فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ چاہ پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقویٰ کرو گھانٹنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو یا داڑی رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لئے داڑی نہیں رکھتا یہ ہوتا ہے مسوسہ لیکن جو چیز واجب ہے وہ علم اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وَإِن تُخْفُوْهَا اَغَا چْفَاؤُ وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ اور تم وہ ضرورت بندوں کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لئے بہتر ہے اب دیکھئے خیرٌ لَكُمْ کہا یہ تمہارے لئے بہتر ہے پہلے کہا تا ظاہر کر کے دیتے ہو فَنِعِمَّاهِيَا وہ بھی ٹھیک ہی ہے اس لیے کہ فقرار کا حق تو چلیئے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ ملتا ہو گیا خصیص کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھئے عَلَيْكَ عَلَيْكَ ذمہ داری ہو جاتی ہے فرض لَعْمْ لَكَ یہ ہو جاتا ہے کسی کی حق میں الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کی حقوق اداد نہ کیے یہ تمہارے خلاف بدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا عَلْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ تم پر آئے گا اب وَبَال اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام پڑھتا لیتا ہوں پڑھتا تھا تو جیسے کسی توتہ مینہ کو جو مارالا مہر قاضی کی نظم ہیں کچھ بول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت میں مَا آمَنَ بِالْقُرَانِ مَنِ اِسْتَحْلَ مَحَارِمَهُ تو لام اور علا کا یہ استماد ذہن میں رکھئے لیسا علی کا حدہ ہوں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی آپ پر ذمہ داری تبلیغ ہم نے بھیجا آیات کو اِنَّا عَرْسَلْلَا کا بِالْحَقِ بَشِرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُوا نَسْحَابِ الْجَحِيمُ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں وَلَا كِنْدَ اللَّهِ يَحْدِبًا يَشَاء وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئِ أَنفُسِكُمْ اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے تمہیں عجر و ثواب ملے گا تمہیں کو مل کے آئے گا سات سو گناہ چودہ سو گناہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَا مَجِلَّا یہاں یہ فعل مزارع آیا ہے نفی نحی کے مفہوم میں لَا تُنْفِقُونَ مَا تُنْفِقُونَ یعنی تم نہیں خرچ کرو گے بگر اللہ کی رضا کے لیے تب عجر ملے گا اگر ریاکارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی عجر کا کیا سوال وہ تو شرک بن جائے گا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَا مَجِلَّا وَمَا تُنْفِقُونَ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے يُوَفَّا إِلَيْكُمْ پورے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق طلف ہی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حق دار کون ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ وہ ضرورت بند جو گھر کر رہ جائے ہیں اللہ کی راہ میں جیسے اصحابِ صفحہ تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں حضور سے علم سیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجی ہے ہمارے ہاں کوئی مبلغین وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاشر کی جد و جہود کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاشر کا ہے ترسہ اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں دھانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا آپ کو کونسا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائے لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اولاد تو ان کے بھی ہوگی ہے جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہود میں جہاد فی سبیل اللہ کی سائی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی ذات نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں جو تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بھانت ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اثر میں اپنی محلت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جدو جہت میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں آخر ان کے لئے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمکس جو ہے وہ یہ آیت ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ وَعْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ النَّاسَ الْحَافَةِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِينَ اور جو بھی تم دولت مال خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کروگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعْلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْتَنُونَ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِيَةَ خَوْبَتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ سَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَعْ مِثْلُ الْرِبَا وَعَلَّ اللَّهُ الْبَعْ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاهُمْ عَعْزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمْ عَصَلَفْ وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَبْرِ وَحْلُ لُقْدَةَ بِالْلِّسَانِ يَفْقَهُ قَالِ ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کی خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شر کیے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توقل متوں سے تجھ کو عبیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گداہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بڑیات پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے دریئے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت ہے یہاں ایک سوار برزر میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اس سے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیاد کروں گا وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں لات کو بھی دن میں بھی سرم وعلانیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ مِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس اب ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوگے اَلَّذِينَ يَعْقُنُونَ الْرِبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کا بار رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مسرف کیا ہے اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ دے یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کبائی کا دریہ بناو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ اُفدہ مجھ پر کھلا جبکہ القرآن و يفسروا بازہو بازا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کبھا نے متعلق کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کے نداجوی کے لئے انفاق اور ربا سود پر رقم دینا فَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي عَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا اِنْدَ اللَّهُ جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ رسول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللَّذِ مَا آتَيْتُم مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي عَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا اِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ کے ہاں بڑھتری نہیں ہوتی وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطِمْ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُطْعِفُونَ اور وہ جو تم زکاة و صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لئے تو وہ ہیں جو دوھرے چوھرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑوت نہیں ہو رہی تو انفاق فی صبی اللہ صدقات زکاة اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کو مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت بچت کس کی اور یہ سب کسم جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈر آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرش کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے دے اب اس کے برقسے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورم کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دور رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کی اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو ربا کی طرح ہے بے بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیش دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را باہا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا میں کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے باہنہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں ان عمل بیع و بسل ربا بیع میں کبھی جنافہ ہوتا ہے ربا اور ربا یہ بیع اس و بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کی نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرما ہے نصرف اللہ کا جو رسول کہے ہیں مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمَنُوْ فَانْتَهُوْهُ جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شریعت فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ وہ میں کسی کو نقض دے لیے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں بدلہ بھی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس دگر لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام تو پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شکل رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویر ان ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کس دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہیں لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتی اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی خناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فمن جاہو مورزت من ربہی فانتہا فلہو ما صلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فلہو ما صلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا مولق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگا اَبْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ ہی حرکت کی فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتَ اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے مین انڈ منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا اَن امپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ویٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ویٹ بڑھے گا اَن امپلائیمنٹ بزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے ویشس سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹوڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وما آتیتم من رمن لیربو فی انوال الناس فلا یربو انداللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولائکہم البدعفور واللہ لا یعب کل کفار ناسین واللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات واقاموا صلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم اند ربہم ولا خوفون علیہم ولاہم یعزلون ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شئے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم کی اور لماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس ولا خوفون علیہم ولاہم یعزلون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وظرو ما بقیا من الرماء اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وظرو ما بقیا من الرماء ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو فا ان لم تفعلو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے فازلو تو کان کھول کر سن لو بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے دیکھئے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ وَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راسل مال ہیں وہ تمہیں لٹا دیا جائیں گے سود چھوڑ دو راسل مال واپس لے لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راسل مال بھی دبا دیا جائیں لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَذُوْ عُسْرَةٍ اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تندستی میں ہے فَنَّذِرَةُ الْلَا بَحْسَرَةُ تو انہیں انتظار کرو پھر اسے محلت دو کہ اس کے ہم کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقب آپ کا قرض واپس کر سکیں لیکن اس سے بھی آگے وَإِنْ تَصَدَّقُ خَيْرُ لَكُمْ تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی قریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کوئی سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راسل مال بھی مخصد دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرض حسنہ اللہ کے ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کے اس بچت کا سب سے اوچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کرو اس سے کم تر کیا ہے قرض حسنہ قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزاربت پر دے دو اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام کو کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزاربت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسل تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام شہ کوئی نہیں تو اگر وہ ہے مقروح تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک اور اگر تم صدقائی کر دو خیرات کر دو دے دو بچ دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا انکل تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آگئی ہے اگر تم ملول الباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں یوں سواب ملے گا تو تمہیں یہ نقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ یہ آیت آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت دروس دن سے دیکھیں وہی آیت یاد کیجئے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَاتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ دروس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سُمَّتُ وَفَّا قُلْ لُو نَفْسِ مَّا قَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا دے ریا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآن مدید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیت الدین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائی دکھ لیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کب ہم کیا کرتے ہیں قرض دیکھے ہوئے ہم دوست ہیں بھائی ہیں عزیز ہیں کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لیں اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں جو حقیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اور بعد میں روتا ہے ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور شکوا بھی کرتا ہے شکاہت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے طلاق نہیں دیتا اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے تمہارے ہیں تو اللہ اب ایسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لئے ایک تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے کب واپس ہوگا فکتبو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بین عادل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھیں اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہیں دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے آرائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس جو ہے بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو حدیس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابیت انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا يَا مَقَاتِبُنَ يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ لکھتے وقت املاہ وہ کرائے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا معلے وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے وَلَا يَبْخَسْ بِنْهُ شَيْهَا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دیں فَإِنْكَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيَتْ اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض دے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نہ سمجھ ہے یا بڑھا ہے ضعیف ہے اَوْلَا يَسْتَطِيُوَا يُمِلَّا یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے جہاں املال املا کے معنی میں ہے ہوا فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹار نہیں ہو وہ اس کی طرف سے اس کو دکھوائے وَسْتَشِدُو شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَالِكُمْ یہ ایک آیت چل رہی ہے ابھی ہے پورے رقوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا ایسا دوسری آیت آئے گی وَسْتَشِدُو شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَالِكُمْ اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فَرَجُلُنْ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں مِمْمَنْ تَرْدَوْنَا مِنَ الشُهَدَاء اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نہ وسیقہ یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فقہا کے ہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے مبادہ علمے سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری عقلی سوال پیدا ہو گیا کیا مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتن اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجئے عقلی بات ہے منتقی بات ہے اسے برد کے تابعے رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت کوئی قدرت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والل رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے ہم اسے حافظہ میرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نہ کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نہ تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی والل واللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات کے جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ ذک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی والل کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فرویڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیعہ حلال ہے ربعہ حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو غورن علالور وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُونَ اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے اور گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی نہیں آ رہے ہیں دھہرہ کر رہے ہیں نہیں ان کو آنا چاہیے وَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مِنْ قَتَمَ شَهَادَتَهُ اِنْدَهُ شَهَادَتُ مِنْ اللَّهِ جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور وَلَا تَسْعَمُوا اور اس سے تھکو مت قسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تموہو کہ تم لکھو اسے صغیرن اور قبیرن چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑھا الَا عَجَلِهِ وَقْتِ مُعِينَ کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹا رہا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید محلر دے سکتے ہیں ایسے ہی حالاتیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو الَا عَجَلِهِ اور اس میں چھوٹے بڑھے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑھا لکھنا ذَا لِكُمْ أَقْصَدُ اِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وَأَقْوَمُ لِلِشَّحَادَةِ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شئے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا وَأَقْوَمُ لَا زبانی یاد داست کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُ اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ إِلَّا یہ کہ کُل لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا دیا اس نے پیسے دے دیئے اب کیش بھی وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہوگے ایکسچینج وہ دکانگار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیئے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ بَيْنَكُم تو اگر وہ دیجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لیندین ہو رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنْ أَلَّا تَكْتُبُوْحَا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وَأَشِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ کہہ کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیدار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہو کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم ہے آپ سے لگا یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوانو اور اس پر دو گواہ بنا لوں اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ دار را دونوں کے لئے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وَإِنْتَفَلُو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم تو یہ تمہارے لئے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ اللَّهُ ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے کہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا غلط چار پانچ چھ سورتیں جمع کر لے تو جا کر ہی ایک آیت کا حجم برابر ہوا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیین توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کوئی تعلق نہیں سکتا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِنْ اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوْ قَاتِبَنْ اب وہاں کوئی لیندین کا معاملہ ہو گیا قرس کا ہو گیا قاتب کوئی ہے نہیں فَرِحَانُ الْمَقْبُوضَ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے میں فلا شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے لیجئے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیزیں مجھے نوٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں یہ وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا قرائے نہیں لے سکتا قرائے مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہمان سے لِحَانُ الْمَقْبُوضَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ پھر اگر کوئی شخص اب اتمنان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتْنَنَا امانتَهُ تو اب چاہیے اس شخص کو جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رحم دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہ رحم نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتْنَا امَانَتَهُ کہ آپ اپنی امانت واپس نوٹ آئے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور درے اللہ سے جو اس کا رب ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةُ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَسِمُ الْقَلْبُهُ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مرتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو ریکھ چاہ گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيمُ اور جو کوئی سن کر رہے ہو اللہ اسے جادتا ہے اللہ کی فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مستمع رکوع ہے جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی ہے چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہہ کہہ آ جا سکتا ہے کہ یہ دو رکوع ایک دوسرے کے بالکر بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جہاں میں ترید دعا جو آئے گی آخری آیت میں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کی اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آہ اللہ ہی کہہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَوْتُخْفُوْهُ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خاتم اس سے ظاہر کرو خات چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری لیتیں اس کے علم میں ہیں اِنَّ لَا لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَمَالِكُمْ لَاکِ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے کھا کتنا ہی شپا لو اللہ کے محاسبے سے نہیں بچھو گے فَيَغْفِرُوا لِمَيَّ شَا وَيَعْزِمُ مَيَّ شَا پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہلِ سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیک و کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شئے کو لازم قرار نہیں ہے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق ہے يَفَلُ اللَّهُ مَا يُرِيد يَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اہلِ تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقع ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئش ہے واجب بلکہ اللہ جتو قطبہ على نفسی رحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو مجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر وہ تو رحمت کا ہے قطبہ على نفسی رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعِدْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز کی قدرت لگتا ہے آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ ایمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کے جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک مقتہ ہے نبی پر جب وہی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس نیول کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچانتی نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہوئی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے دنگا پڑھا تھا میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سنا ہوں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں ہے معلہ ہمارے لئے بڑی تسکیم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا آمن الرسول بما اوزل الیہی بالربی والمومنون ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم کل نامن باللہ وملائکتہی وقتبہی ورسولی یہ دوسرا بقام سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے کیاد ہے آیت البر لئیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبی یہاں بھی اسی طرح ہے کل نامن باللہ وملائکتہی وقتبہی ورسولہی لا نفرق بین آہد من رسولی اور یہ تیسری مرتبہ بات آگئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولوے رکوب ہے لا نفرق بین آہد منہ ونہن لہو مسلمون اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لا نفرق بین آہد من رسولی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے ماں بہن کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے تلکہ رسول فضلنا عبادہم على عباد منہم من کلنا واللہ ورفع عبادہم درجات وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا وَسْمَعُو کیا کہا تھا انہوں نے سَمِعْنَا وَعْصَيْنَا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سُنَا اور مَانا گفرانَكَ رَبَّنَا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانتے ہیں گفرانک نون پر زبر ہے مفہول ہے اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا وَعْلَيْكَ الْمَصِيْرِ اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرا بھی آگیا جو یہاں اوپر نہیں آسان وَعْمَنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقْتُبِهِ وَرُسُلِهِ پھر رسولوں کے زمن میں لَا نُفَرْرِقُ بَهِلَا عَدِبِ الرَّسُلِهِ لیکن اس کے بعد وَعْلَيْكَ الْمَصِيِرِ مغفرت اور اللہ کی طرف ہی نور جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بالآخرا آگیا اب آخری آیت لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لِلَّا مُسْعَهَا اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و قرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارتا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت الدائزادان جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قمول کرتا ہوں ہاں فَلْيُوْبِ نُوبِي فَلْيَسْتَجِبُوْ لِي انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات سنے گی ایک طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنواؤ تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے مو پر دے باری جائیں گے کرتے رہو قلوتِ ناظرہ چالیس چالیس دن کے آسیت سنن پڑھتے رہو دھاکہ تو بیٹھی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہوئی جائے گی ہوگئی کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو قلوتِ ناظرہ پکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دگیہ میں پڑھو اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے رونگا ہوا ہے اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکوں کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کمور لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رہبت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں وہ اندھے کی لاتھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسط ہے اور وسط کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینز ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پروپرٹیز ہیں لیویٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا تو ہیلیڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائیڈ بائی ان ورائنمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاترن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاترن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائے بنا لیں گے ڈالا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلہ ہے ہاتھ انسان کا جو بن جاتا ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تنگ تھا کس کے جینز آلہ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انورائیمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جنیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علمے ہیں ان سب کو ملہوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کامیاب ہوگی کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا نہ کام ہوگی حالانکہ قبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہیں اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے در استعداد تھی ہی بیس کی یہ اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس وہ اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استعداد اس کا وہ پچاس بیکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لئے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا اور ہر ایک کا حساب ہوگا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دور کر رہے ہیں اور دیگا جی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کے صلاحیت ہی نہیں دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دور رہے ہیں کامیاب پر کامیاب ہمارے اندر تو استطاعت نہیں استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکہ ہے سلف ڈیسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کمانی سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکہ آپ نے آپ کو نہ دیجئے یہ جو خوش کر سکتے ہو کیجئے کھوڑیے اپنی شخصیت کو کھوڑ کھوڑ کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر وضیعت ہے جانا کانسے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا وضیعت کیا ہے وہ جانتا ہے اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اور یہ مضمور قرآن بجیر میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ لَفْسَ لِلَّهُ سَعَهَا لَا مَا تَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَسَبَتْ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی لیکن لام اور علا لَا مَا تَسَبَتْ جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کاجر ملے گا سواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آگئی جعبِ ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی رَبَّنَا لَا تُعَخِسْنَا اِنَّسِيْنَا اُخْتَانَا اہلِ ایمان ایمان کے راستے پر عملِ سانے کے راستے پر مقبور بھر امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں خدروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ویزیڈیوال انرجیس کو بھی نکال نکال کر اللہ کے راہ میں لگا جائے لیکن اس کے بعد بھی کوئی غررہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی بہنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیسیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے توازو عجز ان کے ساری ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختانا اے رب ہمارے ہم سے معاخذہ نہ کی جو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گنزی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے نیت صحیح تھی لیکن اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اس سے ثواب ملے گا مجتہد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرہ ثواب ملے گا لیکن مجتہد مختی ہے تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لئے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پروجدار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر معافظہ نہ کی جاؤ لَبَّنَا وَلَا تَحْمِرَ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَ اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھئے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل اور جو ہو آپ کو بٹھا دیں عصر اس کو کہتے ہیں یہ لسورہ عراف پر آئے گا حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کے طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندوں سے اتار دی ربنا وَلَا قَحْبِرْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَ آئے اللہ تُنہیں بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیا روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سہری ضرور کرو تسحرو فَإِنَ فِسْحُورِ بَرَكَةً کتنی آسانی رات میں تعلق ازنو شو کی اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چھپ بھی تھا چھپ بھی رو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق ازنو شو نہ گفتو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یوم سب کا حکم تھا اتنا سخت توئے کام نہیں کرو گی ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ازانو دی علی الصلاة من یوم جمعہ فَسْعَوِ الٰہِ ذِكْرِ اللَّهِ وَضْرُ الْبَحْرِ ازان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیا بھی حرام ہے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے تو آسانی ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِ اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر آئیت کی جو ہم پر ڈالی ہو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت ہو وَعْفُ عَنَّا ہم سے دل گدر فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخشتا رہے مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ دیجئے دھاپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہرمت پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے اس سر پر لگے تو یہ آپ کو بچا لیں مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کی سر کو دھاپا ہوا مغفر سے تو گناہ کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے دھاپ دیں وَغْفِرْ لَنَا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرمائے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرمائے انتا مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِهِ لَلْنُورِ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس ہماری مدد فرمائے کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تعلوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی غالب اب وہ مرحلہ آ رہا اس کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہِ بدب کی ہماری مدد فرمائے